ثم لما فرغ المصنف رحمه اللہ عن بیان الموجب وحکمه اراد ان يبین انه هل يحتمل التقرار او لا فقال ولا يقتز التقرار ولا يحتمله اے لا يقتز الامر باعتبار الوجوب التقرار کما ذہب الیه قوم ولا يحتمله کما ذہب الیه الشافعی رحمه اللہ یعنی اذا قیل مثلا صلو كان معناه افعل الصلاة مرتا ولا يدل على التقرار عندنا اصلا کہتے ہیں بھئی سم لما فرغ المصنف جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے عن بیان الموجب وحکمه عمر کے حکم اور موجب کے بیان سے یہ عادت تفسیری ہے بھئی موجب بھی حکم ہی کو کہتے ہیں پھر وہاں کے ذیہ حکم کا لسلا کر اس کی تفسیر کر دی پھر جب مصنف رحم اللہ فارغ ہوئے بھئی عمر کے حکم کے بیان سے ارادہ این یبینہ تو ارادہ کیا یہ بیان کریں کہ انہو حل یحتمل التقرار اولا کہ عمر جو ہے وہ تقرار کا احتمال رکھتا ہے یا تقرار کا احتمال نہیں رکھتا بھئی یاد رکھئے یہ بات تو مصنف رحم اللہ نے آپ کو بدلا دی کہ عمر کا حکم کیا ہے وجوب ہے وہ وجوب کے لئے آئے گا اب یاد رکھئے عمر کے ساتھ کبھی کوئی خرینہ مل جاتا ہے جو تقرار پر دلالت کرتا ہے اس صورت میں اس عمر سے تقرار آئے گا بھئی یعنی ایک چیز کا بار بار کرنا واجب ہو جائے گا بھئی کیا ہوگا وہ وجوب تو آ رہا تھا ساتھ ایک تقرار کا قرینہ بھی آ گیا وہ بتلا رہا ہے کہ وجوب ایک ہی مرتبہ ایک ہی مرتبہ نہیں کرنا اس فیل کو بلکہ اس کو بار بار کرنا ہے بھئی تو یہ تقرار کا قرینہ اس کے ساتھ تھا اس نے بتلایا اور کبھی اس کے ساتھ ایسا قرینہ ہوتا ہے جو بتلاتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ کرنا ہے تو وہ فیل ایک ہی مرتبہ واجب ہوگا لیکن بہت ہے فیل عمر مطلق کے اندر بھئی وہ عمر جس کے ساتھ نہ تقرار کا کوئی قرینہ ہو نہ ایک مرتبہ والا کوئی قرینہ ہو تو کیا وہ تقرار کا احتمال رہتا ہے یا نہیں بھئی اس سے بار بار وجوب آئے گا یا ایک ہی مرتبہ فیل کو سر انجام دینا پڑے گا بھئی تو وہ بیان کرنے لگے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَقْتَزِدْ تَقْرَارَ وَلَا يَخْتَمِلُهُ عمر تقرار کا تقاضہ بھی نہیں کرتا وَلَا يَخْتَمِلُهُ اور اس کا احتمال بھی نہیں رہتا اَلَا يَخْتَزِدْ أَمْرُ بِعْتِبَارِ الْوُجُوبِ تَقْرَارَ یعنی تقاضہ نہیں کرتا عمر اے وجوب کے اعتبار سے تقرار کا کہ اس سے بار بار وجوب آئے گا یا بار بار نہیں آئے گا کہتے ہیں نئی بھئی وجوب کے اعتبار سے تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا کَمَا ذَحَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ جیسے کہ اس کی طرف ایک قوم بھی ہے بعض علماء اس طرف گئے ہیں وَلَا يَخْتَمِلُهُ بھئی بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ یہ تقرار کا تقاضہ کرتا ہے موسیٰ نکھ فرمارے عمر تقرار کا تقاضہ وجوب کے اعتبار سے نہیں کرتا جیسے کہ اس کی طرف بعض لوگ گئے ہیں بعض علماء گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ عمر کیا ہے تقرار کا تقاضہ کرتا ہے وَلَا يَخْتَمِلُهُ قَمَا ذَحَبَ إِلَيْهِ الشَّافَعِيُ رحمہ اللہ اور تقرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا جیسے کہ اس کی طرف امام شافی رحمہ اللہ گئے ہیں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر تقرار کا تقاضہ تو نہیں کرتا لیکن احتمال رکھتا ہے یہ کس عمر کی بات ہو رہی ہے جو مطلق ہو مانا جس کے طرح کوئی قرینہ نہ ہو یعنی اِذَا قِيلَ مثلاً یعنی جب کہا جائے مثال کے طور پر صلو کانا مانا ہو تو اس کا مانا ہوگا افعلو صلات مرتا فیل کرو نماز کا ایک مرتبہ نماز کا فیل کرو ایک مرتبہ وَلَا يَدُّلُّ عَلَتْ تَقْرَارِ عِندَنَا أَسْلَا اور یہ دلالت نہیں کرتا تقرار پر ہمارے نزدیک بلکل بھی بھئی وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَا أَنَّ مُوْجَبَهُ تَقْرَارُ ایک قوم گئی ہے بھئی یعنی بعض علماء گئے ہیں بھئی اس بات کی طرف اس کا موجب کیا ہے حکم کیا ہے تقرار ہے دلیل ان کی ذکر کرنے لگے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ الْأَمْرُ بِالْحَجِّ اس لئے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا قَالَقْرَعُ بِنِ حَابِسِنْتَهَدْ ذَقْرَعُ بِنِ حَابِسِنْتَهَدْ پہلے حاشیہ میں حدیث دیکھ لیجئے بھئی ایک نمبر حاشیہ ہے میری کتاب میں بھئی قَالَقْرَعُ بِنِ حَابِسِنْ إِلَى آخِرِهِ رویہ روا احمد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قَالَ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا چالا وہ فرماتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَا أَيُّهَنَّا سُئِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجِ اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے فَقَامَ الْأَقْرَعُ بِنُ حَابِسِنْ تو حضرت اقرع ابن حابِس کھڑے ہوئے فَقَالَ کہنے لگے اَفِي قُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ کیا ہر سال میں اے رسول اللہ یعنی کیا ہر سال حج کرنا پڑے گا ہر سال واجب ہوگا پسند نہیں فرمایا ان کے سوال کو سمجھ میں ہے صحابہ کو اجازت نہیں ہی زیادہ ہر بات نے سوال پوچھنے کی چنانچہ صحابہ موقع جھونڈتے تھے کسی طرح حضرت صلی اللہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو چونکہ جانتے تھے حضرت صلی اللہ پسند نہیں فرماتے لیکن بہت وقت بڑا ضرورت پیش آ جاتی تو اب کیا کریں بھئی تو ضرورت کے تو پوچھنے کی اجازت لیکن ویسے ضرورت پوچھنے کی اجازت اس کو ناپسند فرماتے تھے تو چنانچہ کبھی کوئی دیہاتی آتے بھئی دور سے تو اس کو صحابہ کہہ دیتے بھئی کہ یوں کرو یہ حضرت صلی اللہ سے ذرا پوچھو بھئی یہ پوچھو دیکھو تو حضور نے آپ دیکھو یہاں انہیں نے سوال کیا بھئی کیا ہے رسول اللہ ہر سال حج کرنا پڑے گا تو حضرت صلی اللہ نے سوال کو پسند نہیں فرمایا اور کہتے ہیں قَالَ لَوْ قُلْتُهَا نَعَم حضور فرماتے ہیں بھئی اگر میں نعم کہہ دیتا لَوَجَبَت تو کیا ہو جاتا حج واجب یعنی ہر سوال واجب ہو جاتا بھئی دیکھو سوال کی وجہ سے کتنا مشکل ہو جاتا مسئلہ بھئی تو واجب ہو جاتا وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهَا وَلَمْ تَسْتَتِعُوا اور اگر واجب ہو جاتا تو تم اس پر عمل نہ کر سکتے اور نہ ہی اس کی ستاعت رکھتے وَلْحَجُ مَرَّتَنُ اور حج کیا ہے ایک مرتبہ ہے بھئی فَمَنْ زَادَ فَتَتَوْوَعَا جس نے زیادہ کیا اس نے نفلی حج کیا بھئی تتووہ کہتے ہیں نفل کو بھئی تو حج ایک ہی مرتبہ فرض ہے زیادہ کرے گا تو وہ زائد نفلی حج ہوگا بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی حدیث کا پتہ لگ گیا تو کہتے ہیں یہ دلی ذکر کر رہے ہیں یہ علماء جنہوں نے کیا کہا عمر کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے تقرار کا وہ کہتے ہیں لینہو لما نزل الامر بالحج اس لئے کہ جب نازل ہوا حج کا حکم فَتُقَالَ قَرَعُ بْنِ حَابِثٍ رضی اللہ تعالی عنہو زہد اطرائج نے حابِث رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا عَلْعَامِنَا حَادَ یا رسول اللہ عَمْلِ الْأَبَدْ کیا ہمارے اس سال کے لئے یا رسول اللہ یا ہمیشہ کے لئے حج و فرض ہے اس سال کے لئے یا ہر سال کے لئے ہمیشہ کے لئے تو دیکھو یہ دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی بس حدیث کا اتنا حصہ ہی ذکر کیا فَفَحِمَتْ تَقْرَارَ مَعَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ اَحْلِ اللِّسَانِ تو کہتے ہیں دیکھا حض اقرائج نے حابِث جو ہے وہ اس عمر سے تقرار سمجھے باوجود دوبان تھے لیکن انہوں نے عمر سے کس چیز کو سمجھ لیا تقرار کو سمجھا تقرار کو سمجھا بھئی جی معلوم ہو تو ان کی نزدیک عمر سے کیا رہا تھا تقرار آ رہا تھا ثُمَّ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ فِيهِ حَرَجًا عَزِيمًا پھر جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ اس میں تو بڑا عظیم حرج ہے بھئی کہ ہر سال کرنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے تو اشکل علیہی تو ان پر اشکال ہوا بھئی اشکال انہیں پیش آیا فَسَعَلَا تو انہوں نے کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو کہتے ہیں دیکھو حضرت اقرار ابن حابث رضی اللہ عنہ اہل زبان ہے بھئی عربی ان کے اپنے زبان ہے اور ان کے سامنے حج کا عمر آ گیا اور اس سے انہوں نے کیا سمجھا تقرار سمجھا معلوم ہوا عمر کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے تقرار کا تقاضہ کرتا ہے بھئی اس سے انہوں نے تقرار سمجھا اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اس سے تو بڑے مشکل ہو جائے گی تو چنانچہ انہوں نے سوال کیا ہم جواب دیتے ہیں کہ نہیں بھئی حضرت اقرار ابن حابث نے اس سے تقرار نہیں سمجھا کہ اس وجہ سے ان پر مسئلہ مشتبہ نہیں ہوا مشکل نہیں ہوا کہ عمر سے تقرار آ رہا ہے بلکہ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ تمام عبادتوں کا تعلق ان کے اسباب سے ہے اور اسباب میں تقرار ہوتا ہے اور اسباب میں جب تقرار ہوتا ہے تو عبادت میں بھی تقرار آتا ہے تمام عبادتوں کا تعلق کس سے ان کے اسباب سے ہے مثلا زہر کی نماز ہے بھئی تو اس کا سبب کیا ہے وقت ہے بھئی تو جب بھی زہر کا وقت اگلے دن آئے گا تو زہر کی نماز کیا ہو جاتی ہے واجب پھر اگلے دن زہر کا وقت آیا تو زہر کی نماز کیا ہو جائے گی واجب تو دیکھو اس سبب کے اندر تقرار آیا تو عبادت کو بھی کیا کرنا پڑا بار بار کرنا پڑا بھئی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ عبادت کا تعلق ان کے اسباب سے ہے اسی طرح جیسے روزوں کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے تو جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے کیا کرنا پڑتے ہیں روزے رکھنا پڑتے ہیں اسی طرح زکاة کا تعلق کیا ہے سال سے اور نساب سے ہے بھئی تو جب نساب پر سال پورا ہوگا تو ہر مرتبہ کیا کرنی پڑے گی زکاة دینا پڑے گی چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ عبادت کا تعلق ان کے اسباب سے ہے اور اسباب کے اندر تقرار ہے اور اسی طرح حج کا تعلق بھی وقت سے ہے بھئی حج ہر وقت نہیں ہوتا بلکہ سال میں مخصوص ایام ہیں انہی کے اندر کیا کیا جاتا ہے حج کو ادا کیا جاتا ہے دیکھا ایک طرح دیکھا کہ حج کا تعلق تو وقت سے ہے اور وقت تو ہر مرتبہ آئے گا دوسری طرف دیکھا تو حج کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور بیت اللہ تو ایک ہی ہے اس کے اندر تقرار نہیں تو اب ایک تعلق کو دیکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے تقرار آتا ہے دوسرے تعلق کو دیکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے تقرار نہیں آتا اس لئے بات ان پر مشتبہ ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نہیں حج کتنی مرتبہ ہے ایک ہی مرتبہ ہے وَدَحَبَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ۚ امام شافی رحم اللہ اس بات کی طرف گئے ہیں اِلَىٰ أَنَّ مُخْتَمَلَهُ تَقَّرَارُ کہ امر کا محتمل کیا ہے تقرار ہے یعنی وہ تقرار کا احتمال لکھتا ہے کہتے ہیں لِأَنَّ اِذْرِبْ مُخْتَصَرُ مِّنْ أَطْلُوبُ مِّنْ كَا ظَرْبَن اس لیے کہ اذریب یہ فیل جو ہے یہ مختصر ہے کس سے بھئی اطلوب اومین کا ضربن اطلوب اومین کا ضربن میں تم سے کیا طلب کرتا ہوں ضرب طلب کرتا ہوں اور اذریب کا بھی کیا معنی ہے میں تم سے ضرب طلب کرتا ہوں تو اذریب مختصر ہے اطلوب اومین کا ضربن سے وہوہوان نکراتون اور یہاں پر جو مستر آیا وہ کیا ہے ضربن وہ نکرہ ہے وَنَّكِرَتُ فِي الْإِسْبَاتِ تَقُصُ اور نکرہ اس بات کے اندر خاص ہوتا ہے لیکن نہا تختمل العموم لیکن وہ کس کا احتمال رکھتا ہے عموم کا احتمال رکھتا ہے یاد رکھیں نکرہ سیاق نقی میں آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور نکرہ سیاق اس بات میں آئے تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ما جاءنی رجلن بھئی ما جاءنی رجلن اب رجلن کیا ہے نکرہ ہے اور کس میں واقع ہوا ہے سیاق نفی میں بھئی تختن نفی آیا ہے اور نکرہ تختن نفی کسی چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے تو کیا معنی ہوگا میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا تو ہر ہر رجل کی نفی ہو گئی ہر ہر رجل کی کیا ہو گئی میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا بھئی اگر ایک بھی آیا ہو تو یہ کلام غلط ہے یا غلط نہیں غلط ہے معلوم وہ اس کلام نے کس چیز کا فائدہ دیا عموم کا فائدہ دیا کیونکہ نکرہ کس کے تحت آیا ہے نفی اور نکرہ تحت نفی ہو تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم یہ کلام اسی صورت میں صحیح ہوگا جب اس متقلم کے پاس کوئی ایک بھی رجل نہ آیا ہو اگر کوئی ایک رجل بھی آیا ہے تو یہ کلام صحیح معلوم وہ اس کلام نے ہر ہر رجل کی نفی کر دی عموم آگیا یہ مثال سمجھ میں آگئی بھئی اور نکیرہ اگر سیاقِ خصوص سیاقِ اس بات میں ہو تو وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں جا انی رجلن کیا مانا میرے پاس ایک آدمی آیا میرے پاس ایک آدمی آیا تو کتنے پر دلالت کی اس نکیرہ نے ایک آدمی پر دلالت کی تو کس چیز کا فائدہ دیا خصوص کا فائدہ دیا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی لیکن اس میں عموم کا بھی احتمال ہوتا ہے بھئی مثلا میں یہ کہتا ہوں جا انی رجلن کا کیا ترجمہ کیا آپ نے میرے پاس ایک آدمی آیا اچھا مثلا بھئی بات کو سمجھنے کے لئے مثلا ایک جماعت تھی اس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں تو میں نے آپ سے پوچھا کیا وہ سارے آپ کے پاس آئے تھے آپ کہتے ہیں جا انی رجلن کیا معنی میرے پاس ایک مرد آیا تھا بس لیکن اگر آپ یوں کہیں جا انی رجلن لم رأتن کیا ترجمہ ہوگا جا انی رجلن لم رأتن میرے پاس رجل آئے تھے جن سے رجل آئے تھے جن سے عورت عموم آگیا یا نہیں آگیا بھئی تو یہی نکرہ اب سیاقِ اس بات میں ہے وہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے لیکن اس میں عموم کا بھی کیا ہوتا ہے احتمال ہوتا ہے بھئی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر اطلو من کا ضربن یہ ضربن کیا ہے مستر ہے نکرہ ہے وَنْنَقِرَةُ فِي الْإِسْبَاتِ تَخُصُ اور نکرہ جو ہے اس بات کے اندر خاص ہوتا ہے لیکن نها تحتمل العمومہ لیکن وہ نکرہ احتمال رکھتا ہے عموم کا بھی فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ بِقَرِينَةٍ تَقْتَرِنُ بِهَا تو اس کو پھر اس کو محمول کیا جائے گا اس عموم پر کس پر عموم اور تقرار پر محمول کیا جائے گا بِقَرِينَةٍ تَقْتَرِنُ قَرِنَا النکرہ ہے نکرہ کے بعد تَقْتَرِنُو فیل آیا نکرہ کے بعد فیل آیا تو عمومن اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور اس صورت میں محصول سے پہلے کیا لفت لے آتے ہیں اردو میں ایسا فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تو لہٰذا اس عمر کو تقرار پر محمول کیا جائے گا یا عموم پر محمول کیا جائے گا بِقَرِينَةٍ ایسے قرینے کی وجہ سے تَقْقَرِنُ بِحَا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تو اس کو احتمال رکھتا تھا قرینہ بھی ساتھ آ گیا لہٰذا اب اس سے کیا ثابت ہو جائے گا بھئے امام شافی رحماللہ فرماتے ہیں کہ عمر تقرار کا تقاضہ تو نہیں کرتا لیکن احتمال رکھتا ہے سمجھ میں آئی بات پر احتمال رکھتا ہے لہٰذا جب کوئی قرینہ آ جائے تو یہ کسی سے فائدہ دے دے گا تقرار کا فائدہ دے گا بھئے تقرار کا تو کہتے ہیں فَيُحْمَلُوا عَلَيْهِ تو اس کو عموم پر یہ تقرار پر محمول کیا جائے گا بِقَرِينَةٍ تَقْتَرِنُ بِحَا اس قرینے کی وجہ سے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے وَالْفَرْقُ بَيْنَا الْمُوجَبِ وَالْمُحْتَمَلِ اَنَّا الْمُوجَبَ يَثْبُطُ بِلَا نِيَّتِ وَالْمُحْتَمَلَ يَثْبُطُ بِلْنِيَّتِ کہتے ہیں ایک ہے موجب اور ایک ہے محتمل ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ موجب وہ ثابت ہوتا ہے بغیر نیت کے اور محتمل جو ہوتا ہے وہ ثابت ہوتا ہے کس کے ذریعے نیت کے ذریعے بھئے موجب بمانے مدلول کے ہے بھئی کس معنی میں ہے مدلول کے معنی میں ایک ہے مدلول ایک ہے محتمل ایک وہ جس پہ لفظ دلالت کر رہا ہے اور ایک وہ جس کا لفظ میں احتمال ہے تو جس پہ دلالت کر رہا ہے وہاں نیت کے کوئی ضرورت نہیں وہ خود بخود کیا ہو جائے گا بھئے ایک چیز پہ لفظ جب دلالت کر رہا ہے تو وہ خود بخود کیا ہو جائے گا لفظ کے بولتے ہی وہ ثابت ہو جائے گا لیکن جس کا احتمال ہے وہ خود بخود ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے کیا کرنا پڑے گی قرینہ چاہیے تو نیت کریں گے تو یہ قرینہ آ گیا بھئی لہٰذا اب کیا ثابت ہو جائے گا وہ محتمل بھی ثابت ہو جائے گا تو امام شافر حملہ یہ فرماتے ہیں کہ عمر کا مدلول تو تقرار نہیں ہے لیکن اس میں تقرار کا احتمال ہے اور قرینہ آ جائے گا یعنی نیت آ جائے گی تو پھر کیا ثابت ہو جائے گا عمر کے بھی تقرار بھی ثابت ہو جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی کہتے ہیں وَدَلِيلُنَا سَيَعَتِي اور ہماری دلیل انقریب آ جائے گی مصنف رحملہ فرماتے ہیں بھئی آگے آ جائے گی بھئی سَوَاُنْكَانَ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ اَوْمَقْسُوصًا بِوَسْفٍ اَوْلَمْ يَكُن برابر ہے بھئی کہ یہ وہ عمر جو ہے وہ معلق ہو کسی شرط کے ساتھ یا مخصوص ہو کسی وصف کے ساتھ یا نہ ہو ایسا بھئی انہوں نے کیا کہا بھئی مطن مطن میں کیا بات کی تھی کہ عمر تقرار کا تقاضہ نہیں رکھ کرتا اور نہ احتمال رکھتا ہے برابر ہے کہ وہ کسی شرط کے ساتھ معلق ہو یا کسی وصف کے ساتھ مخصوص ہو یا مخصوص اور معلق نہ ہو کہ ردن علا بازی اصحاب شافعی رحمہ اللہ یہ رد ہے بعض اصحاب شافعی رحمہ اللہ پر فَإِنَّهُمْ ذَحَبُوا اس لئے کہ وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ انہو اِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُعَلَّقًا بِشَرْطٍ قَوْلِهِ تَعْلَى کہ جب عمر کسی شرط کے ساتھ معلق ہو قَوْلِهِ تَعْلَى جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتْطَحْحَرُو اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو تو فَتْطَحْحَرُو عمر آیا اور یہ کیا ہے معلق ہے کس کے ساتھ شرط کے ساتھ اِن كُنْتُمْ جُنُوبًا یہ عمر کس کے ساتھ معلق ہے خوب پاکی حاصل کرو ویسی کہا یا شرط بھی ساتھ آگئی قَاتْ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو اگر تم جنبی ہو تو خوب پاکی حاصل کرو تو یہ دیکھو عمر معلق بھی شرط آیا او مخصوصاً بھی وسط نہیں یا عمر کیا ہو مخصوص بھی وسط ہو کا قول ہی تعالی جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے اَسْتَارِقُ وَسْتَارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس کار دو ان کے دونوں کے ہاتھ بھئی تو یہاں دیکھئے بھئی فَقْتَعُوا عمر آیا کیا آیا عمر آیا اور یہ مخصوص ہے وسط کے ساتھ یہ قطع کب ہوگی جب چوری کے صفت ہوگی جب کونسی صفت آئے گی چوری کا فیل کوئی کرے چوری کے صفت اس میں آئے بھائی تو کہتے ہیں جی تو یہ تقرر بھی تقرر شرطی والوسفی تو عمر جب کہتے ہیں معلق ہو کسی شرط کے ساتھ یا مخصوص ہو کسی وسط کے ساتھ تو وہ کیا ہوگا یہ تقرر اور اس میں تقرار آئے گا بھی تقرر شرطی شرط کے تقرار کی وجہ سے والوسفی اور وسط کے تقرار کی وجہ سے فَإِنَّ الْغُسْلَ يَتَقَرَّرُ بِتَقَرُّ الْجَنَابَتِي اس لیے کہ غُسْل جو ہے وہ مقرر ہوگا جنابت کے مقرر ہونے کی وجہ سے وَالْقَفْرُ يَتَقَرَّرُ بِتَقَرُّ الْسَرِقَتِي اور یہ ہاتھ کا کاٹھنا یہ اس میں تقرار ہوگا چوری کے میں تقرار کی وجہ سے کس کی وجہ سے چوری میں تقرار کی وجہ سے وَعِنْدَنَ الْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِي اور ہمارے نزدیک وہ عمر جو معلق ہو کسی شرط کے ساتھ وَغَيْرُهُ ہا زمیر راجے ہیں معلق ہو اور جو غیر معلق بِالشَّرْط ہو وہ عمر جو معلق ہو کسی شرط کے ساتھ یہ کسی شرط کے ساتھ معلق نہ ہو وَقَدَلْ مَقْصُوصُ بِالْوَسْفِ وَغَيْرُهُ اور اسی طرح وہ عمر جو مقصوص ہو کسی وصف کے ساتھ یا مقصوص کسی وصف کے ساتھ نہ ہو غیر المقصوصی بِالوَسْف جو کسی وصف کے ساتھ مقصوص نہ ہو سوا ان یہ دونوں کیا ہیں برابر ہیں بھئی انہوں نے بازوں نے کہا نا کہ اگر عمر کیا ہو کسی شرط کے ساتھ معلق ہوگا تو وہ کیا کرے گا تقرار کا تقاضہ کرے گا تو مقرر ہوگا جب بھی وہ شرط پائی جائے گی وہ عمر دوبارہ کیا ہوگا اس میں تقرار آئے گا دوبارہ وہ واجب ہو جائے گا اور اسی طرح اگر عمر کیا ہے مقصوص ہو کسی وصف کے ساتھ تو جب بھی وہ وصف پائی جائے گا تو وہ عمر پھر وجوب کا فعل کو واجب کرے گا صورت سمجھ میں آگئی ہمارے نزدیک بیچے ہیں معلق بھی شرط ہو یا معلق بھی شرط نہ ہو مقصوص بالوصف ہو یا مقصوص بالوصف سارے برابر ہیں سوا ان یہ سارے برابر ہیں فِي أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى التَّقْرَارِ وَلَا يَخْتَمِلُهُ اس بات کے اندر کہ یہ تقرار پر دلالت نہیں کرتے اور نہ اس کا احتمال رکھتے ہیں لَكِنَّهُ يَقَعُ عَلَى أَقَلِّ جِنْسِهِ وَيَخْتَمِلُكُلَّهُ لیکن یہ عمر جو ہے واقع ہوتا ہے اپنی جنس کے اقل پر اپنی جنس کے کم ترین پر وَيَخْتَمِلُكُلَّهُ اور اپنی پوری جنس کا بھی احتمال رکھتا ہے کیا کرتا ہے بھئی یاد رکھو یہ جو مستر ہے یہ اس میں جنس ہے اور اس میں جنس کا اطلاق ایک فرد پر بھی صحیح ہے اور پوری جنس کے افراد پر بھی صحیح ہے اس سے مراد لینا صحیح ہے بھئی مثلا آپ نے کہا جَاَنِي رَجُلُن کیا مانا میرے پاس ایک مرد آیا لیکن اس سے تمام جنس سے رجل کے مرد مراد لینا بھی صحیح ہے بھئی کہ وہ سارا مجموعہ کیا ہو اس سے مراد لے لیا جائے تو یہ جو اس میں جنس ہے آپ کو بتلائیں گے دراصل یہ فرد ہے مولانا فرد کسے کہتے ہیں جو صرف ایک کو شامل ہوتا ہے ایک سے زیادہ کو شامل نہیں ہوتا تو یہ اس میں جنس ہے اور اس میں جنس فرد ہے تو وہ ایک ہی کو شامل ہوگا ایک سے زیادہ کو شامل لیکن اس میں جنس کے افراد دو قسم پر ہیں ایک تو فرد حقیقی ہے ایک فرد ہو اس کا صرف یہ کیا ہے فرد حقیقی ہے اور ایک یہ کہ اس جنس ساری جنس کے تمام افراد کیا ہوں ان کا مجموعہ یہ بھی بہنئی اعتبار ہی یہ ایک ہی جنس ہے یہ ایک ہے مولانا یہ کیا ہے تو یوں کہیں مولانا اس کے دو قسم کے فرد ہو گئے ایک فرد حقیقی اور وہ کیا ہے ایک اور ایک فرد حکمی یعنی حکمن کیا ہے وہ حقیقتا تو وہ ایک فرد نہیں ہے ساری جنس کے افراد کا مجموعہ لیکن وہ کیا کر دیا جنس کے تمام افراد کا کیا بنا دیا ایک مجموعہ کیا بنا دیا مجموعہ بنا دیا اور یہ مجموعہ ایک ہیں یا زیادہ ہیں بھئی ایک ہی مجموعہ ہے بھئی ایک جنس ساری مراد ہے باقی اور کوئی جنس مراد نہیں ہے تو لہذا معلوم ہوا اس کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے یہ فرد ہے اور کتنے فرد کتنی قسم پر ہوئے ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی فرد حقیقی کیا ہے اور فرد حکمی کیا ہے اس جنس کے تمام افراد کا مجموعہ یہ بھی کیا ہے فرد حکمی ہے کہ ایک مجموعہ ہے تو یہی بات کر رہے ہیں لیکن امر تقرار کا احتمال تو نہیں رکھتا لیکن وہ واقع ہوتا ہے اپنی جنس کے اقل پر جنس کے کم ترین پر اور وہ کیا ہے ایک ویختمیل کل لہو اور پوری جنس کا بھی وہ احتمال رکھتا ہے یعنی پورا جنس کے افراد کے مجموعے کا بھی کہتے ہیں استدراک من قولی یہ استدراک ہے ماتین کے اس قول سے وَلَا يَخْتَمِلُهُ بھئی ماتین نے کیا کہا تھا امر تقرار کا احتمال نہیں رکھتا استدراک کہتے ہیں ما قبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس وہم کو دور کرنا یہ کیا کہلاتا ہے استدراک بھئی استدراک تو یہاں بھی ماتین نے جب کہا کہ امر تقرار کا احتمال نہیں رکھتا تو سوال پیدا ہوا بھئی کہ پھر تو جب خامن مثلا اپنی بیوی سے کوئی کہے تل لقی نفس کی تو کیا کر اپنی نفس کو طلاق دے دے تو یہاں تل لقی امر آیا اور امر جو ہے تقرار کا احتمال نہیں رکھتا لہذا اس سے کتنی طلاق واقع کر سکتی ہے وہ عورت ایک ہی طلاق واقع کر سکتی ہے لیکن فقہا نے لکھا اگر وہ عورت خامن نے تین کی نیت کی ہے تو وہ عورت تین طلاقیں بھی واقع کر سکتی ہے تو بھئی جب امر تقرار کا احتمال نہیں رکھتا اور فقہا فرمارے ہیں کہ تل لقی نفس اکی کے لئے اگر خامن تین کی نیت کر لے تو کیا ہوتا ہے تین واقع ہو جاتی ہے حالانکہ تین کو واقع نہیں ہونا چاہیے تو اس کا جواب نہیں گے اس کا جواب دیا ماتن نے لیکن نہو یقع على اقل جنس ہی و یختمل کل لہو لیکن وہ عمر واقع ہوتا ہے اپنی جنس کے کم ترین یعنی ایک پر اور احتمال کس کا رکھتا ہے ساری جنس کا تو کہتے ہیں یہ استدراکم من قول ہی ولا یختملہ یہ ولا یختملہ کہ قول جو آیا ماتن کا اس سے استدراک ہے کہنے والا یہ کہتا ہے کہ لما لم یختملی الامر تقرار عندکم کہ جب عمر تقرار کا احتمال نہیں رکھتا تمہارے نزدیک اے احناف فکی فیسے حریندکم نیت السلاسی فی قول ہی تلقی نفس کی تو تین کی نیت کرنا کیسے صحیح ہو جائے گا کسی خامن کے اس قول کے اندر تلقی نفس کی تو کیا کر اپنے نفس کو تلاق دے دے اعتراض سمجھ میں آیا بھئی تو تین کی نیت کیسے بھئی نیت تو اس چیز کی صحیح ہوتی ہے جس کا لفظ استعمال بھی رکھتا ہو جب لفظ ایک تین تلقی یعنی اس تقرار کا استعمال یا نہیں رکھتا تو اس سے تین تلاکیں کیسے آئیں گے تین میں تو تقرار ہے تین میں تو کیا ہے تقرار ہے اور آپ نے کیا کہا عمر تقرار کا استعمال جب تقرار کا استعمال نہیں رکھتا تو تین جو ہے ایک عمر کے conflict تین تلاکوں کو کیسے ثابت کرتے ہو تم بھئی یہ تو ثابت نہیں ہونے چاہیے فَيَقُولُ تو ماتن کہتے ہیں بھئی کہتے ہیں ماتن نے اس وہم کا جواب دیئے اس مطن میں فَيَقُولُ پس ماتن فرماتے ہیں کہ اِنَّ الْأَمْرَ يَقَوْ عَلَىٰ اَقَلِّ جِنْسِهِ کہ امر کیا ہوتا ہے اسی ماتن کے قول کی تشریح کر رہے ہیں ماتن یہ کہتے ہیں کہ اِنَّ الْأَمْرَ يَقَوْ عَلَىٰ اَقَلِّ جِنْسِهِ کہ امر واقع ہوتا ہے کس پر اپنی جنس کے آقل پر وَهُوَ الْفَرْدُ الْحَقِيقِيُ اور وہ کیا ہے فردِ حقیقی یعنی ایک ہے وَيَخْتَمِلُ قُلَّ الْجِنْسِ اور احتمال رکھتا ہے پوری جنس کا وَهُوَ الْفَرْدُ الْحُکْمِيُ اور وہ کیا ہے فردِ حُکمی ہے یعنی وہ سارا مجموعہ کہ وہ سارا مجموعہ ایک جنس ہے اجنات میں سے وہ فردِ حُکمی ہے اور وہ یہاں کیا ہے اَيْتَلْقَاتُ السَّلَاقُ یعنی کہ وہ تین طلاق بھئی طلاقیں ہیں کتنی زیادہ سے زیادہ تین طلاقیں ہیں تو یہ پوری جنس کا مجموعہ ہو گیا تو طلقی جو ہے امر آیا اور یہ کس پر دلالت کرتا ہے فردِ حقیقی پر کس پر دلالت کرتا ہے لہٰذا اسے ایک طلاق تو ثابت ہوئی ہی ایک طلاق وہ واقع عورت کر سکتی ہے اپنے اوپر لیکن پوری جنس کا بھی تو یہ احتمال رکھتا ہے کیونکہ ایک طلاق تو ہے اس کا فردِ حقیقی اور تین طلاقیں اس کا کیا ہے یعنی پورا ایک مجموعہ ہے سارا مجموعہ یعنی ایک جنس ہے بھئی وہ فردِ حکمی ہے یعنی اَتْتَلْقَاتُ السَّلَاقُ یعنی تین طلاقیں لَا مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ عَدَدٌ بَلْ مِنْ حَيْسُ أَنَّهُ فَرْدٌ اس حیثیت سے نہیں کہ یہ عادت ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ فرد ہے یاد رکھ یہ فرد وہ ہے جس میں ترقیب نہیں ہوتی جو مرقب نہیں ہوتا والانا جو کس پر دلالت کرتا ہے ایک پر اس میں ترقیب ہے یہ مرقب ہے نہیں یہ تو کس پر دلالت کر رہا ہے صرف ایک چیز کو ایک چیز پر دلالت کر رہا ہے اور ایک ہے عادت عادت وہ ہے جس کے اندر ترقیب ہوتی ہے جو مرقب ہوتا ہے جو افراد پر دلالت کرتا ہے تو یہاں پر بھئی تلقی نفس کی کہا اور اس کے لئے خامن اگر تین طلاقوں کی نیت کرتا ہے تو عورت باقع کر سکتی ہے لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ عدد ہے بلکہ کس حیثیت سے کہ یہ فرد حکمی ہے یہ کیا ہے یعنی پوری جنس کا مجموعہ ہے چنانچہ دو باقع کرنا چاہے بھئی ہم کس کی نیت کرے دو کی نیت کرے مالانا تو عورت دو باقع نہیں کر سکتی کیوں کیوں کہ اس لئے کہ وہ وہ نہ تو فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے اور عمر تو صرف کس کا عمر کا مدرول کیا ہے فرد حقیقی ایک لیکن اس میں احتمال کس کا ہے فرد حکمی کا بھی یعنی ساری جنس کا بھی اور دو طلاقیں یہ تو نہ فرد حقیقی ہے اور نہ فرد حکمی ہے لہذا اس کی نیت کر بھی لے تو اس کی نیت درست نہیں بھئی جب احتمال ہی نہیں جاتا تو نیت سے کیا فرق پڑتا ہے ہاں تین کا احتمال تھا کیونکہ پوری جنس ہی کتنی ہے تین بھئی تو لہذا اس کی جب نیت کی تو وہ کیا ہو جائے گی ثابت ہو جائے گی بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی یہی بات کریں کہ یعنی تین طلاقیں ہیں لا منحیسو انہو عددن اس حیثیے سے نہیں کیا عدد ہے بل منحیسو انہو فردن اس حیثیے سے کیا کیا ہے فرد ہے یعنی کونسا فرد ہے فرد حکمی ہے ولا منحیسو انہو مدلولوہو اور اس حیثیے سے بھی نہیں یہ تین طلاقوں پر طلاقیں سے ثابت ہوں گی کہ یہ اس کا مدلول ہے بل منحیسو انہو منویون بلکہ اس حیثیے سے کیا ہے اس کی نیت کی گئی ہے سمجھ میں آئی بات بھئی اس کا احتمال تھا نیت کر لی گئی تو قرینہ آ گیا تو اچھا ہو جائیں گی تین طلاقیں اس سے ثابت ہو جائیں گی مدلول تو اس کا کیا تھا عمر کا فرد حقیقی مدلول کیا ہے فرد حقیقی ہے اور محتمل کیا ہے فرد حقیقی یعنی پوری جنس کا مجموعہ بھئی دیکھا بھئی وہ منحیسو انہو مدلولوہو یہاں آ گیا میں نے اوپر بتلایا تھا موجب کا کیا معنی کریں مدلول کے جس پر وہ دلالت کرتا ہے وَإِلَيْهِ اَشَارَةً اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ذریعے ماتن نے حَتَّى اِذَا قَالَ لَهَا تَلِّقِي نَقْسَكِي یہاں تک کہ اگر جب خاون نے کہا اپنی بیوی سے کہ تُو اپنے آپ کو طلاق دے دے اَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِي تو وہ عمر کتنے پر واقع ہوگا اے طلاق پر اِلَّا اَنْ يَنْوِيَ السَّلَاسَةَ مگر یہ کہ خاون کتنے کی نیت کر لے تین کی تو اب تین پر بھی واقع ہو جائے گا کیوں؟ کہتے ہیں لئے اَنَّ الْوَاحِدَ فَرْدٌ حَقِيقِيٌّ مُتَيَقْقَنٌ اس لیے کہ واحد جو ہے وہ تو فرد حقیقی ہے یقینی ہے وَسَّلَاسَ فَرْدٌ حُکْمِيٌّ مُحْتَمَلٌ اور سلاسہ کیا ہے فرد حکمی ہے جس سے کے احتمال ہے وَلَا تَعْمَلُ نِيَتُ سِنْتَئِنِي اور دو سلاقی نیت عمل نہیں کرے گی اِلَّا أَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ عَمَتًا مگر یہ کہ وہ عورت کیا ہو باندی ہو بھئے دو کی نیت کرے گا تو وہ نیت کوئی عمل نہیں کرے گی دو تلاقیں اس سے ثابت نہیں ہوں گی ہاں باندی ہو تو پھر دو تلاقیں ثابت ہو جائیں گی بھئے باندی کی آزاد عورت کی تو تین تلاقیں ہیں باندی کی کتنی تلاقیں ہیں دو تو دو جو تلاقیں باندی کیلئے نیت کی اور ثابت ہوئیں وہ اس حیثیت سے نہیں کہ وہ عدد ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے فرد حکمی ہے یعنی کل جنس ہے سمجھ میں آئی بات بھئی کل جنس ہے اِلَا تَسِحُ نِيَتُ سِنْتَئِنِ فِي قَوْلِهِ تَلِّقِي نَفْسَكِي یعنی صحیح نہیں ہے دو تلاقوں کی نیت کرنا مآج خامن کے اس قول کے اندر تلِّقِي نَفْسَكِي لِعَنَّهُ عَدَدٌ مَحْزٌ اس لئے کہ دو کیا ہے وہ عددِ مَحْز ہے لَيْسَ بِفَرْدٍ حَقِيقِيٍ وَلَا حُکْمِيٍ نَا دو فردِ حقیقی ہے اور نہ حکمی ہے وَلَيْسَ مَدْلُولًا لِلَّفْدِ وَلَا مُحْتَمَلًا لَهُ اور نہ تو وہ لفظ کا مدلول ہے اور نہ اس کا محتمل ہے إِلَّا اِذَا كَانَتْ تِلْكَ الْمَرَأَتُ عَمَتًا مگر اس وقت جبکہ وہ عورت باندی ہو لِأَنَا سِنْتَئِنِ فِي حَقِيْحَا قَسْسَلَا سَلَا 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 سَلْا حُرَتِ اس لئے کہ دو طلاقیں اس باندی کے حق میں جیسے کہ تین ہوتی ہیں آزاد عورت کے حق میں یہ اسی طرح ہے سمجھ میں آئے جیسے آزاد عورت کے حق میں تین ہوتی ہیں تو باندی کے حق میں دو ہیں فَهُوَ وَاحِدٌ حُکْمِيٌ تو یہ کیا ہے واحدِ حکمی ہے قَسْتَلَاسِ فِي حَقِّهَا جیسے کہ تین طلاقیں کیا ہیں واحدِ حکمی ہے فِي حَقِّهَا کس کے حق میں آزاز عورت کے حق میں وَأَمَّا اِذَا قَالَ تَلْلِقِ نَفْسَكِ سِنْتَئِن یہ ایک اعتراض جواب دے رہے ہیں اعتراض ہی ہوتا ہے کہ آپ کی تقریب سے اتنا ہمیں پتہ لگ گیا کہ امر جو ہے وہ تقرار کا احتمال نہیں رکھتا وہ دلالت کرتا ہے اقل جنس پر البتہ کل جنس کا بھی وہ احتمال رکھتا ہے تو امر کا مدلول کیا ہوا اقل جنس اور محتمل کیا ہوا کل جنس اچھا معلوم ہے اس میں عدد کا احتمال ہے اس میں عدد کا سرے سے کوئی احتمال ہے لیکن خامن اپنی بیوی سے کہتا ہے کوئی تلقی نفس کی سنٹین دے دے اپنے نفس کو دو طلاقیں کسی طلاقیں تو وہ عورت اپنے اوپر دو طلاقیں واقع کر سکتی ہیں اے احناف بھئی تم کیا کہتے ہو کہ اگر کوئی خامن اپنی بیوی کو یوں کہہ تلقی نفس کی سنٹین تو اپنے نفس کو کتنی طلاقیں دے دے دو طلاقیں دے دے تو وہ عورت کیا کر سکتی ہے دو طلاقیں واقعے کر سکتی ہے تو یہ جو لفظ ہے نا تلقی نفس کی سمتیں یہ دو تفسیر ہوا کس کی تلقی اس کی تفسیر ہوا معلومہ خامن تفسیر بیان کر رہا ہے تو اپنے نفس کو طلاقیں دے دے یعنی کہ کتنی طلاقیں دو طلاقیں تو یہ تفسیر ہوئی اس کی اور تفسیر تو اس چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جس کا لفظ میں احتمال بھی ہو اگر احتمال ہی نہ ہو ایک چیز کے اندر اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر کر دی جائے وہ تو بات درست ہی نہیں تو یہاں دو کے ساتھ سنٹین کے ساتھ تفسیر کی جاری ہے تلقی کی معلوم ہوا اس کے اندر عادت کا بھی احتمال ہے اعتراض سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں بھئی یہ سنٹین کو آپ نے تفسیر بنا دیا یہ تفسیر نہیں ہے کیونکہ تلقی کے اندر عادت کا احتمال ہی نہیں ہے تو عادت اس کی تفسیر کیسے بن سکتا ہے یہ بیان تغییر ہے بیان تغییر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ایسے لفظ لانا جس کے بھی ماں قبل کا حکم کیا ہو بدل جائے تو یہ بیان تغییر ہے تلقی تو صرف کیا ثابت کر رہا تھا ایک یا تین لیکن سنٹین نے اس کے حکم کو بدل دیا اور کتنے اس سے پھر ثابت ہو گئے دو ساتھ بیان تغییر ہے تفسیر ہے ہی نہیں کیونکہ تفسیر تو اس چیز کے ساتھ کی جاتی ہے جس کا ایک لفظ میں احتمال ہو اور یہاں تو عدد کا سرے سے کوئی احتمال ہی نہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جب کہا خاون نے بیوی سے کہ تو اپنے آپ کو دو تلاقے دے دے فحین ایزن انما تقعو سنٹانی تو اس وقت دو ہی واقع ہوں گی لِأَجْ لِأَنَّهُ بَيَانُ تَغْيیرٍ لِمَا قَبْلَهُ اس لیے کہ یہ بیان تغییر ہے اپنے سے ماں قبل کے لیے لَا بَيَانُ تَفْصِیرٍ لَهُ یہ اس کے لیے بیان تفسیر نہیں ہے لِأَنَّ تَلِّقِي لَا يَحْتَمِلُوا سِنْتَئِنِ اس لیے کہ تلقی وہ دو کا احتمال نہیں رکھتا حتی یقون بیان اللہ یہاں تک یہ سنٹین اس کے لیے کیا بن جائے بیان اور تفسیر بن جائے سُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ دَلِيلًا عَلَى مَا هُوَ الْمُفْتَارُ عِنْدَهُ بے مصنف رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور احتمال بھی نہیں رکھتا اب اس پر دلیل ذکر کرنے لگے ہیں سُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَ اللَّهُ دَلِيلًا عَلَى مَا هُوَ الْمُفْتَارُ عِنْدَهُ پھر مصنف لائے ہیں دلیل اس مذہب پر جو ان کے نزدیک پسندیدہ ہے فقالت و فرماتے ہیں دلیل اب ذکر کرنے لگے ہیں عمر تقرار کا تقاضہ بھی نہیں کرتا اور احتمال بھی کیوں نہیں رکھتا کہتے ہیں لِأَنَّ سِغَةَ الْأَمْرِ مُقْتَصَرَةٌ مِّن طَلَبِ الْفِعْلِ بِالْمَسْتَرِ الَّذِي هُوَ فَرْدٌ اس لیے کہ عمر کا سیغہ وہ مختصر ہے کس سے اس مصطر کے ذریعے طلب فیل سے الَّذِي هُوَ فَرْدٌ جو کہ کیا ہے فرض ہے بھئی پیچھے بات گزر چکی ہے اس ذریعے مختصر ہے کس سے عطل و غمین کا ذربن اور ذربن کیا ہے مصدر اور مصدر کیا ہے فرض اور فرض کس پر دلالت کرتا ہے ایک فرض کس پر دلالت کرتا ہے ایک فرض تو یہ اِذِ عِوَی مُقْتَصَرْ هُوَ اس مصدر سے جو کیا تھا فرض تھا جو کیا تھا فرض تھا یعنی کتنے کو شامل تھا ایک کو شامل تھا تو جب مختصر مِنْ ہُو یعنی وہ مصدر ایک کو شامل تھا تو جو اُس سے اختصار کر کے مختصر بنایا گیا اس کو بھی کتنے کوئی شامل ہونا چاہیے ایک ہی کوئی شامل ہونا چاہیے دلیل سمجھ میں آئی بھئی آسان سی دلیل ہے دلیل یہ ہے لِأَنَّ سِغَةَ الْأَمْلِ مُخْتَصَرَتُمْ اس لیے کہ عمر کا سیغہ وہ مختصر ہے من طلب الفعلی بالمصدری ترجمہ سننا بھئی اس مصدر کے ذریعے فعل کی طلب سے جو اللہ ہوا فرد جو کہ فرد ہے تو عمر کا سیغہ مختصر ہے اس مصدر کے ذریعے فعل کی طلب سے جو کہ فرد تھا یہ یوں کہیں عمر کا سیغہ مختصر ہے وہ مصدر جو کہ کیا ہے فرد ہے اس کے ذریعے طلب فعل سے یہ کیا ہے مختصر ہے اَئِنَّمَا لَا يَقْتَزِ الْأَمْرُ تَقْرَارَ لِأَنَّهُ مختصر من طلب الفعلی بالمصدری یعنی عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اس لئے کہ وہ مختصر ہے مصدر کے ذریعے طلب فعل سے فَقَوْلُكَ اِذْرِبْ مُخْتَصَرُمْ مِنْ اَطْلُبُ مِنْكَ زَرْبَ بس آپ کا اِذْرِبْ کہنا یہ مختصر ہے کس سے اَطْلُبُ مِنْكَ زَرْب سے وَقَوْلُهُ صَلُّو اور اسی طرح اللہ کا مثلا یہ قول ہے صَلُّو يَمْمُخْتَصَرُمْ مِنْ اَطْلُبُ مِنْكُمُ الصَّلَا یہ مختصر ہے کس سے کہ میں تم سے کیا طلب کرتا ہوں صلاح طلب کرتا ہوں وَقَوْلُهُ تَلِّقِ اور اسی طرح خامن کا تل لقی کہنا بیوی سے یہ مختصر من یہ مختصر ہے اس سے افعالی فعل طلاق تو کر طلاق والا فعل سمجھ میں ہے تو یہ گویا یہ عمر کا صیغہ مختصر ہوتا ہے کس سے اس مصدر سے جس کے ذریعے کیا کیا جا رہا تھا فعل کو طلب کیا جا رہا ہے کیا کیا جا رہا ہے اور وہ مصدر تو کیا ہے فرد ہے یعنی ایک سے زیادہ کو شامل تو جب مختصر منہو ایک کو شامل تھا تو مختصر بھی کس کو شامل ہوگا ایک تو کہتے ہیں وَالْمَسْدَرُ الْمُقْتَصَرُ مِنْهُ فَرْدُن اور وہ مصدر جو مختصر منہو ہے یعنی جس سے اختصار کیا گیا ہے فرد وہ کیا ہے فرد ہے لا يحتمل العدد وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا وہ کیفہ يحتمل ہو اور وہ اس کا احتمال کیسے رکھ سکتا ہے عدد کا احتمال وہ مصدر کیسے رکھ سکتا ہے وَمَعْنَا تَوَخُدِ مَرْعِيٌ فِي أَلْفَاظِ الْوَحْدَانِ اور تَوَخُد کے معنی کی رعایت رکھی گئی ہے واحد کے لفظوں میں وَمَعْنَا تَوَخُدِ مَرْعِيٌ فِي أَلْفَاظِ الْوَحْدَانِ اور تَوَخُد یعنی ایک ہونے کا معنی جو ہے افراد کے معنی یقتائی کے جو معنی ہے مرعیون یہ اس میں مفعول ہے اس کی رعایت رکھی گئی ہے فِي أَلْفَاظِ الْوَحْدَانِ واحد کے الفاظ میں مفرد کے الفاظ میں مفرد کے الفاظ میں افراد کے معنی کی رعایت رکھی گئی ہے وَمَعْنَا تَوَخُدِ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے وَحْدان جمع ہے واحد کی وَمَعْنَا تَوَخُدِ ایک ہونے کا معنی جو ہے مرعیون اس کی رعایت رکھی گئی ہے فی الفاظ الوحدانی مفرد کے الفاظ میں یعنی مفرد کے الفاظ مفرد معنی پر ہی دلالت کرتے ہیں رجل کا معنی ایک آدمی ہوتا ہے دو یا تین آدمی نہیں سورت سمجھ میں آگئی کتاب کا معنی ایک کتاب ہے دو یا تین یا چار کتابیں نہیں اسی طرح ہر جو مفرد کا لفظ ہے اس میں کس معنی کی ریایت رکھی گئی ہے افراد کے معنی کی کہ وہ ایک پر دلالت کرے تو یہاں پر بھی جو مستر آیا وہ فرد ہے مفرد ہے تو اس کا معنی کیا ہونا چاہیے ایک ہی معنی پر اس کی دلالت ہونی چاہیے ایک فرد پر دو یا تین افراد پر نہیں لہٰذا ایک ہی مرتبہ فیل ہو تو فیل کا یہ تقاضہ کرنا چاہیے اس کو دو یا تین دفعہ تقاضہ نہیں کرنا چاہیے سورت سمجھ میں آگئے سب کو تو یہ معنی اس لیے کہ افراد کے معنی کی ریایت رکھی گئی ہے مفرد کے الفاظ میں فالفعل المختصر بس وہ فیل جس کو مختصر کیا گیا منہو کس سے مختصر کیا گیا مصدر سے اولا وہ زیادہ لائق ہیں اللہ اختمیل العدد کہ وہ عدد کا احتمال جب مصدر خود عدد کا احتمال نہیں رکھتا مختصر منہو جب عدد کا احتمال نہیں رکھتا تو جو اس سے مختصر کیا گیا وہ بھی عدد کا احتمال نہیں رکھے گا وَبِهَادَ الْقَدْرِ تَمَّدْ دَلِيلُ عَلَى الْأَفْلِ الْقُلِّيِّ اور اس مقدار پر پوری ہو گئی دلیل افلِ کُلِّ پر یعنی وہ جو افلِ کُلِّ تھی وہ کُلِّ قانون تھا کیا کُلِّ قانون تھا عمل تقرار کا عمر تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا اور اس کا احتمال بھی یہ ایک عمرِ کُلِّ تھا اس پر دلیل تام ہو گئی پوری ہو گئی کتنی پیاری دلیل دی سنا آپ نے کہ یہ عمر ازریف دراصل مختصر کسے ہیں عدو بمین کا ضربن تو یہ اس مصدر سے مختصر ہے وہ جو ضربن آیا جس کو ازریف فیل کو طلب کیا جا رہا ہے بھئی اور ضربن تو ہے فرد بھئی اور فرد کتنے کو شامل ہوتا ہے ایک کو شامل ہوتا ہے تو لہٰذا معلوم ہوا مختصر منہو ایک کو شامل ہے جس سے اختصار کر رہے ہیں ہم ازریف بنا رہے ہیں وہ کس کو شامل ہے ایک تو جب وہ ایک کو شامل ہے تو اس سے مختصر کر کے ہم نے ایک سیغہ بنایا وہ بھی کتنے کو شامل ہونا چاہیے ایک کو بھئی تو معلوم ہوا مختصر عادت کا احتمال نہیں رکھتا اور کہتے ہیں عادت کا احتمال وہ رکھ بھی کیسے سکتا ہے اس لیے کہ جو واحد کے لفظ ہیں ان کے معنی میں کس کے ریایت رکھی گئی ہے ایک کے ریایت رکھی گئی ہے معنی میں بھی کیا آئے گا ایک کا ہونا ہوگا معنی میں بھی یکتائی ہوگی معنی ایک ہونا ہوگا باہت سمجھ میں آگئی سم قولہ وذالک بالفردیت والجنسیت والمسنن بمعزلن عنہما بیان للمثال المختصی کہتے ہیں یہاں تک دلیل پوری ہوگئی پھر آگے جو ماتن کا قول آ رہا ہے وہ بیان ہے للمثال المختصی کس کا بیان ہے جی وہ خاص مثال کا بھئی جو پیچھے مثال گزری تھی کونسی تلیقی نقصہ کی جو مثال گزری تھی مثال مختص کیا ہے وہ خاص مثال اس کا بیان کرنے لگے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وذالکہ ذالکہ کسی اشارہ ہے توہد کی طرف اور وہ توہد بھئی کیا بات کی انہوں نے کہ واحد کے الفاظ کے اندر کس معنی کی ریایت ملہوز ہے کس معنی کی ریایت ہے ایک ہونے کی وذالکہ بالفردیت والجنسیت اور یہ جو توہد ہے یہ ایک ہونا فردیت اور جنسیت کے ذریعے ہوگا کس کے ذریعے ہوگا یعنی ایک فرد یعنی فرد حقیقی مراد لے لیں پھر بھی توہد ہے فرد حکمی ہم مراد لے لیں پھر بھی کیا ہے توہد ہے بات سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ توہد جو ہے فردیت اور جنسیت کے ذریعے ہوگا وَالْمُسَنَّةِ مَا ذِلِنَ عَنْهُمَا اور تسمیہ ان سے جدا ہے بھئی اس میں یقتائی نہیں توہد نہیں فرد حقیقی میں بھی کیا تھا توہد فرد حکمی میں بھی کیا تھا توہد تھا ایک ہونے کا معنی تھا کہ سارا ایک مجموعہ ہے تو وہاں بھی توہد تھا فرد حقیقی میں بھی توہد تھا لیکن تسمیہ وہ تو عدد ہے وہاں توہد نہیں لہٰذا اس کے ذریعے دو طلاقوں کی نیت کرے تو دو واقع بھی نہیں کر سکتی تو کہتے ہیں وَالْمُسَنَّةِ مَا ذِلِنَ عَنْهُمَا اور تسمیہ ان دونوں سے جدا ہے تو کہ کہتے ہیں بھئی تو یہ جو ماتین کا قول ہے بھئی پیچھے آئے تھا سُمَّ قَوْلُهُ یہ تھا مُبْتَدَا اور یہ بیان اس سمجھ میں یہ سارا مل کے مطن کے ساتھ مل کر بنے گا مُبْتَدَا اور بیان یہ کیا ہے خبر ہے اسماتین کا یہ قول بیان ہے للمثال المختص اس خاص مثال کی آنی قَوْلَهُ تَلِّقِي نَفْسَكِ یعنی وہ جو قول گزرا تَلِّقِي نَفْسَوَلَا لِأَنَّ تَلَاقَهُ الَّذِي يَتَّصِبُ بِالجِنسِيَّتِ وَالفَرْدِ الْحُکْمِيِّ اچھا دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب ہے بھئی اعتراض بھئی آپ نے کیا کہا کہ توقف کی ریایت کس کے ذریعے ہوگی فردِ حقیقی اور فردِ یہی بات کیا آپ نے بھئی فردِ حقیقی تو ٹھیک ہے فردِ حکمی کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں فردِ حکمی کا کیا مانا تمام افراد کا مجموعہ یعنی اس فیل کے تمام افراد کا مجموعہ اور کسی فیل کے تمام افراد کے مجموعے کا تو پتہ ہی نہیں چل سکتا قبل الموت قبل الموت تمام افراد کے مجموعے کا پتہ ہی نہیں چل سکتا مثلا نماز کا پڑھنا ہے اب بھئی ساری عمر میں کتنی نمازیں پڑھے گا بھئی کوئی تمام مجموعے کا علم ہے نہیں کب پتہ لگے گا ہینے موت کے وقت جب نظر کی حالت تاریح ہو گئی اب پتہ لگا آگے یہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا اب جتنی پڑھی تھی یہ ہے جن سے صلاح اس کے لئے یہ کیا ہے جن سے صلاح ہے صورت سمجھ میں آگئی اسی طرح بھئی اور کوئی بھی فیل ہو مثلا ازریب آپ کہتے ہیں آپ نے کیا کہا ازریب کیا ہوگا فرد حقیقی اس کا مدلول ہے اور احتمال رکھتا ہے کس چیز کا فرد حکمی کا یعنی اس جن سے ضرب کے تمام افراد پوری جن سے مراد لے جائے اس کا مجموعہ اور پوری زندگی میں وہ کتمی ضرب لگائے گا اس کے مجموعے کا پتہ لگ سکتا ہے ہاں عین موت کے وقت پتہ لگے گا کہ اب مزید ضرب واقعی نہیں ہو سکتی معلوم ہو یہ جتنی اب تک واقع ہوئی ہیں وہ کیا ہے جن سے ضرب ہے تو فرد حقیقی کا تو پتہ لگتا ہے تو یہ فرد حکمی کا پتہ نہیں لگتا تو لہٰذا آپ نے کہا کہ تباہ خود کے معنی کی رعائت کس کے ذریعے ہوگی یا تو فرد حقیقی کے ذریعے ہوگی یا فرد حکمی کے ذریعے کہتے ہیں بھئی فرد حقیقی کے ذریعے تو ہو سکتی ہے فرد حقیقی کے ذریعے تباہ خود کی رعائت رکھنا ممکن ہی نہیں اعتراض سمجھ میں آیا فرد حقیقی کے ذریعے تباہ خود کی رعائت رکھنا تو ممکن ہی اس کے لئے کہ اس کا پتہ ہی کب چلے گا موت کیوں اس سے پہلے پتہ ہی نہیں چل سکتا تو ماتین شارع نے جواب دے دیا مالانا کہ بھئی یہ ایک عام بات نہیں ذکر کر رہے کہ تباہ خود کی رعائت کس کے ذریعے ہوگی تباہ خود کی رعائت کس کے ذریعے ہوگی فرد حقیقی یا فرد حکمی یہ سب کے لئے نہیں ہیں اس کا تعلق صرف وہ جو مثال آئی تھی اس کے تعلق ہے وہ جو تلات کی بات آئی تھی اور تلات کے اندر فرد حقیقی کے ساتھ ساتھ فرد حکمی کا بھی علم ہے اس کے علاوہ اور کسی فعل میں فرد حکمی کا علم نہیں کہ کل کتنے افراد ہوں گے صورت سمجھ میں آگئی تو اس کا تعلق کس سے ہے مخاص مثال سے ہے کہتے ہیں لِأَنَّ طَلَاقَهُوَ الَّذِيَتْ تَصِقُ بِالْجِنسِيَتِ وَالْفَرْدِ الْحُکْمِيِ اس لئے کہ طلاق وہ ہے جو متصف ہوتی ہے جنسیت کے ساتھ اور فرد حکمی کے ساتھ وَمَازِلِيَتِ الْمُسَنَّ اور تصمیہ سے جدا ہونے کے ساتھ طلاق کیا ہے وہ موصوف ہوتی ہے یہ ساری چیزیں اس میں جاری ہو سکتی ہیں باقی افعال میں جاری نہیں ہو سکتی وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَلَا يُعْلَمُ فِيهِ الْفَرْدُ الْحُکْمِيُ اِلَّا فِي آخِرِ الْعُمُرِي اور اس کے علاوہ جو ہیں افعال مولانا اس کے اندر جانا نہیں جا سکتا فرد حکمی کو مگر آخر عمر کے اندر بھئی امرات ہے نا طلب فیل کے لئے تو فیل کی پوری جنس مراد لے لیں لیکن پوری جنس کتنی ہے افراد کا کوئی پتہ لگے گا نہیں کب پتہ لگے گا موت کے وقت بھئی تو لہذا جب یہاں جنسیت کا لفظ آ گیا اور تصمیہ سے جدا ہونے کا لفظ آ گیا تو اس کے ساتھ صرف کون موصوف ہو رہی ہے طلاق موصوف ہو سکتی ہے ہر فیل اس کے ساتھ موصوف ہو ہی کیونکہ ہر فیل کے تمام افراد جنس کا پتہ ہی نہیں جل سکتا موت تقوی تو معلوم ہوا یہ جو ماتن نے کہا نا وَذَلِكَ بِالْفَرْدِيَتِ وَالْجِنسِيَتِ وَالْمُسَنَّ بِمَا ذِلِنْ عَنْهُمَا اس کا تعلق اس خاص مثال سے ہے اس کا تعلق ہر فیل سے نہیں ہے وَمَا تَقَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ فَبِي أَسْبَا بِهَا لَا بِالْعَوَامِرِ یہ ایک سوال کا جواب دے رہے ماتن بھئی بھئی آپ نے اعتراض ہوا ہم پر کہ اے احناف آپ کے نزدیک عمر جو ہے وہ تقرار کا احتمال نہیں رکھتا جب تقرار کا احتمال نہیں رکھتا تو پھر تو اس کے ذریعے اے صلو عمر آیا بھئی ایک نماز ہونی چاہیے تھی لیکن ہم بار بار نمازیں ادا کرتے ہیں تو یہاں وہ تقرار آ رہا ہے عبادت کے اندر معلوم ہوا عمر کسی اس کا تقاضہ کر رہا ہے تقرار کا تقاضہ کر رہا ہے اس کا احتمال ہے اس کے اندر تو جواب دے رہے ہیں فَبِي أَسْبَا بِهَا لَا بِالْعَوَامِرِ اور یہ جو تقرار آتا ہے وہ جو مقرر ہوتی ہیں عبادات میں سے وہ اپنے اثبات کی وجہ سے ہوتی ہیں لَا بِالْعَوَامِرِ عَوَامِر کی یعنی عمر کی وجہ سے نہیں ہوتی خود بتلا رہے ہیں جواب اس سوال یہ سوال کا جواب ہے جو ہم پر وارد ہوتا ہے وہ ہوا اور وہ یہ اِنَّ الْأَمْرَ اِذَا لَمْ يَفْتَزِتْ تَقْرَارَ کہ عمر جب تقرار کا تقاضہ نہیں کرتا وَلَمْ يَخْتَمِدْ اور اس کا احتمال بھی نہیں رکھتا فَبِي أَيِّ وَجْحِنْتَ تَقَرَّرَ الْعَبَادَاتُ تو پھر کس وجہ سے عبادتیں مقرر ہوتی ہیں مثل الصلاة والصیام وغیر ذالکہ جیسے کہ نماز اور روزے ہیں اور اس کے علاوہ فَيَقُولُ تُمْ مَاتِنْ اسی کا جواب ذکر کرتے ہوئے فرماریں کہ اِنَّمَا تَقَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ کہ وہ جو مقرر ہوتی ہیں عبادات میں سے لَيْسَ بِالْعَوَامِرِ وَعَوَمَا عَوَامِرِ کے ذریعے نہیں ہے بل بالاسباب بلکہ کس کے ذریعے ہیں اسباب کے ذریعے ہیں لَأَنَّ تَقْرَارَ سَبَبِيَتُ لُعَلَى تَقْرَارِ مُسَبَبِي اس لیے کہ تقرار سبب وہ دلالت کرتا ہے تقرار مُسَبَب پر سببوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عبادتوں میں اسباب میں تقرار آتا ہے تو اس کی وجہ سے عبادتیں بھی کیا ہوتی ہیں مقرر ہوتی ہیں اُمَنَوی تقرار آتا ہے عمر کی وجہ سے ان میں تقرار نہیں تو فَأَيَّانَ وُجِدَ الْوَقْتُ وَجَبَتْ صَلَاتُ پس جب بھی وقت پایا جائے گا اس عبادت کا وقت جب بھی پایا جائے گا وَجَبَتْ صَلَاتُ تو نماز کیا ہو جائے گی وَاجِب ہو جائے گی وَمَتَا يَعْتِ رَمَضَانُ اور جب بھی رمضان آئے گا يَجِبُتْ سِيَامُ تو روزے کیا ہو جائیں گے واجب ہو جائیں گے اس کا سبب وقت ہے تو جب وہ وقت آئے گا سبب آیا وَمَهْمَا قَدَرَ عَلَى مِلْكِ الْمَالِ اور جب بھی شخص قادر ہوا مال والا على ملک المالی کس پر بھئی مال کی ملکیت پر یعنی نصاب کے بدر مال کی ملکیت پر قادر ہوا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ تو زکاة کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی وَلِحَادَ بھئی ہم نے کیا کہا کہ عبادتوں میں تقرار کس وجہ سے آتا ہے اسباب میں تقرار کی وجہ سے عبادتوں میں تقرار آتا ہے تو اسباب میں تقرار آتا ہے جب سبب میں تقرار آیا تو مسبب میں بھی کیا چاہیے تقرار چاہیے اگر سبب ایک ہوتا تو مسبب بھی ایک ہوتا جیسے حج ہے مالانا حج کا سبب بیت اللہ ہے حج کا سبب کیا ہے بیت اللہ ہے خانہ کعبہ ہے اور بیت اللہ ایک ہے سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے وہاں تقرار نہیں اسی لیے زندگی بھر میں صرف ایک ہی حج فرض ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو دیکھا آپ نے بھئی جن عبادتوں کے اسباب کے اندر تقرار ہے وہ عبادتیں بھی کیا ہیں مقرر ہیں اور جن کے اسباب کے اندر تقرار نہیں وہ عبادتیں بھی مقرر نہیں معلوم ہوا عبادتوں کے اندر جو تقرار آتا ہے وہ کسی وجہ سے آتا ہے ان کے اسباب میں تقرار کی وجہ سے آتا ہے عمر کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ عمر تقرار کا احتمال نہیں رکھتا دیکھا حج کا سبب ایک ہے تو حج کے اندر تقرار نہیں کہتے ہیں اور اسی وجہ سے حج واجب نہیں ہوتا عمر میں مگر ایک ہی مرتبہ اس لیے کہ بیت اللہ وہ ایک ہی ہے لا تقرار فیہ اس میں تقرار نہیں ہے لا یقالو یہ اعتراضا نہ کیا جائے کہ ان الوقت سبب لنفس الوجوبی کہ وقت تو سبب ہے کس کے لیے نفس وجوب کے لیے والعمر انما ہوا سبب لوجوب الادائی اور عمر جو ہے وہ سبب ہے وجوب ادا کے لیے وہ ایک ہے نفس وجوب ایک ہے وجوب ادا مثلا آپ کسی کے ساتھ عاقد کرتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے آپ کو سو روپے میں فروخت کر دی اس نے قبول کر لیا کہ میں نے یہ کتاب آپ سے سو روپے میں خرید لی تو عاقد ہو گیا عاقد ہوتے ہی آپ اس کتاب کے مالک بن گئے خریددار کیا بن جاتا ہے بے شک کتاب دوسرے کے قبضے میں ہے لیکن جس نے خریدی ہے یہ عجاب و قبول کرتے ہی وہ اس کتاب کا مالک بن گیا اور جب مالک بنا تو بدلے میں اس پر بھی اس کے پیسے واجب ہو گئے دوسرے کی چیز کا یہ مالک ہوا ہے تو اس کے ذمہ بھی کیا آگئے پیسے اس پر واجب ہو گئے بھئی لیکن یہ پیسے ادا کب کرے گا کہتے ہیں جب طلب آئے گی دوسرے کی طرف سے دوسرے طلب بھی کرے دو بھئی لاؤ آپ میرے پیسے دے دو سو روپے اس کتاب کے تو اس وقت پھر ادایگی واجب ہو جائے گی تو عقد کرتے ہی کیا وجوب آیا اس کو کیا کہتے ہیں نفس وجوب اور مطالبے کے بعد ادایگی واجب ہوئی تو اس کو کہتے ہیں وجوب ادا ادا بھی واجب ہو گئی ادایگی بھی کیا ہو گئی تو ایک ہے نفس وجوب اور ایک ہے وجوب ادا سورت سمجھ میں آگئے تو عقد کرتے ہی کیا آیا نفس وجوب اور وجوب ادا کب آئے گا جب مطالبہ ہوگا عمر آئے گا کہ مجھے عدا کر دو تو اسی طرح آئے ہاں نماز کے سبب وقت ہے تو جب بھی وقت آئے گا تو نفس سے وجوب آ جائے گا زہر کا جیسے ہی وقت آئے گا فوراً اس زہر کی نماز انسان پر واجب ہو جائے گی طلب خل عمر کے ذریعے آئے گی تو عمر کے ذریعے وجوب عدا آتی ہے یعنی طلب آتی ہے اس چیز کی کہ اب اس کو کیا کر دو ادا کرو اس سبب کی وجہ سے جو عبادت تم پر واجب ہو چکی ہے اب اس کو کیا کر دو ادا کر دو تو یہ طلب کس کے ذریعے آئے گی عمر کے ذریعے تو اس سبب کے ذریعے نفس سے وجوب تو آتا ہے لیکن طلب نہیں آتی طلب کس کے ذریعے آئے گی عمر کے ذریعے تو معلوم ہوا کہ جب سبب آیا نفس سے وجوب تو آ گیا لیکن طلب آئی طلب نہیں آئی طلب کس کے ذریعے آئے گی عمر کے ذریعے تو معلوم ہوا کہ سبب عمر سے بے نیاز جب بھی سبب ہے سات عمر کا ہونا ضرور بھئے اسباب میں تقرار آ رہا ہے لیکن ان سے کیا آتا ہے صرف نفس وجود طلب تو نہیں ہے کہ اس کو ادا بھی کرو تو طلب کے لئے کیا ضروری ہے عمر تو معلوم ہوا صرف سبب کے اندر تقرار کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی کیا ہونا چاہیے تقرار عمر بھی ساتھ ہونا چاہیے تاکہ طلب بھی آ جائے کیا آ جائے یہ تیرا سمجھ میں آیا بھئی صرف نفس وجود سے بات نہیں بلتی بلکہ کیا ضروری ہے اس کے ساتھ وجوب ادا اور وجوب ادا تو کس سے آئے گا عمر کے ذریعے آئے گا فرق سمجھ میں آیا نفس وجود اور وجوب ادا میں تو نفس وجود اور چیز ہے وجوب ادا اور چیز ہے تو یہ اعتراض کرنے والا کہتے ہیں یہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ نفس وجوب سبب کی وجہ سے تو کیا آئے گا نفس وجوب آئے گا اور وجوب ادا کس کے ذریعے آئے گا طلب یعنی عمر طلب کس میں ہے عمر میں تو وجوب ادا عمر کے ذریعے آئے گی تو معلوم ہوا پھر تقرار آ گیا آج نفس وجوب آیا ظہر کی نماز کا تو نفس وجوب آیا تو حکم کیا تھا کہ نماز ادا کرو آپ نے کیا کیا نماز ادا کر دی اگلے دن پھر زہر کا وقت آیا تو نفس وجوب آ گیا تو پھر اسی عمر سے پتا چلا کہ کیا کرو نماز ادا اسی عمر سے پتا چلا تقرار آ گیا یا نہیں آ گیا تو یہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ بھئی نفس وجوب تو ٹھیک ہے اسباب سے ہے اور ہر مرتبہ نیا سبب آئے گا آج کے زہر کا وقت علق ہے کل کی زہر کا وہ الگ زہر ہے تو وہ ٹھیک ہے اسباب میں تو تقرار آ رہا ہے لیکن پھر بھی وجوب آداء کے اندر بھی تقرار وہاں بھی تو تقرار آ رہا ہے تو معلوم ہوا عمر کس چیز کا تقاضہ کر رہا ہے تقرار کا تقاضہ کرتا ہے کہتے ہیں لا یقالو یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ ان الوقت سبب لنفس الوجوب کہ وقت جو ہے وہ سبب ہے نفس وجوب کے لئے والعمر انما هو سبب لوجوب الادائی اور عمر جو ہے وہ سبب ہے وجوب آداء کا فَقَيْفَيَقُونُ السَّبَبُ مُغْنِيَنَ عَنِ الْأَمْرِ تو سبب کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے بے نیاز ہو سکتا ہے عمر سے سبب کے ساتھ کیا چاہیے عمر بھی تو چاہیے تو سبب تو روز آ رہے ہیں اور عمر تو وہی ایک ہی ہے معلوم ہوا اسی سے کیا رہا ہے تقرار جواب دینے لگیں لئے یہ اعتراض نہ کیا جائے لئنہ نقولو اس لئے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں اِنَّ عِنْدَ وُجُودِ کُلِّ سَبَبِ يَتَقْرَرُ الْأَمْرُ تَقْدِيرًا مِن جانب اللہ تعالی اس لئے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہر سبب کے پائے جانے کے وقت يَتَقْرَرُ الْأَمْرُ عمر کیا ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے تقدیراً مِن جانب اللہ تعالی اللہ کی طرف سے تقدیراً عمر آتا ہے ہر کس وقت بھئی جب بھی سبب جب بھی سبب پایا جائے گا تو تو اسے آئے نقصِ وجوب اور پھر کیا چاہیے وجوبِ ادا تو گویا تقدیراً جب سبب آ گیا تو تقدیراً اللہ کی طرف سے عمر بھی آ گیا کہ اب اس عبادت کو ادا کرو تو اس سے پھر کیا آ جائے گی وجوبِ ادا آ جائے گی فقانا فقانا تو یوں کہو مولانا کہ جب بھی سبب پایا جائے گا وطفلو عمر پھر ہماری طرح متوجہ ہوا کہ نماز کیا کرو پڑو تو دوبارہ وہ پھر ہماری طرح متوجہ ہوا تو گویا کہ ایک نیا عمر آ گیا فقانا تقرار العباداتی بھی تقرر العوامر المتجدد حکمن تو یہ تو عبادتوں کا تقرار ہے یہ متجدد کا معنی نئے نئے یہ نئے حکمن نئے عوامر کے تقرار کی وجہ سے ہوگا کس کی وجہ سے عبادتوں میں تقرار کس کی وجہ سے ہوگا حکمن جو ہم نے کیا کہا حکمن نئے عمر آ گیا تو یہ حکمن نئے عوامر جو ہیں ان کی وجہ سے کیا ہے عبادتوں میں تقرار ہے وَعِنْ عمر تقرار وَعِنْ 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 شارعہ تقرار وَعِنْ تقرار بھی بیان فائل جیسے اس رب میں استعمال نہیں تھا تقرار کا اسی طرح زاربون کے اندر بھی تقرار کا احتمال نہیں اور اسی طرح اس میں فائل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے مصدر پر بیتبار لغت کے جیسے عمر کس پہ دلالت کر رہا تھا اس ذریب کے اندر کیا تھا زرب پہ دلالت کر رہا تھا اسی طرح مصدر زارب بھی کس پہ دلالت کرتا ہے زرب مصدر پہ دلالت کرتا ہے سمجھ میں آیا اس ذریب کا کیا معنی تھا میں تم سے کیا طلب کر رہا ہوں زرب کو اچھا دیکھو زرب آگئی زرب ان کا کیا معنی زرب لگانے والا زرب آگیا یا نہیں بھئی تو زرب پر دلالت کر تو اسی طرح اس میں فائل دلالت کرتا مصدر پر بھائی اعتبار لغت وَلَّا يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ اور وہ کی طرح ہے عمر کی طرح ہے کس کی طرح ہے عمر کی طرح ہے کہ یہ دلالت کرتا ہے کس پر مصدر پر بھائی اعتبار لغت کے جیسے کون دلالت کرتا تھا عمر دلالت کرتا تھا مصدر پر لغت کے اعتبار سے وَلَّا يَحْتَمِلُ اس کا تف اسی دلو پر ہے وَلَّا تو یہ دلو کے کیا بیان کر رہے وجہ تشبیح کس چیز میں مشابہت ہے بھائی تو اس کے دلو بیان ہے وجہ تشبیح کا اور لا اعتب کا اسی پر کیا ہے آتف ہے تو یہ کیا ہوئی وجہ تشبیح ہوئی تو دو وجہ تشبیح آگئی بھائی وَفِ بَعْدِ نُسَخِ لَا يَخْتَمِلُوا بِدُونِ الْوَاوِي اور بعض نسخوں کے اندر بھائی اس کتاب کے بعض نسخوں میں لَا يَخْتَمِلُوا بِدُونِ الْوَاوِي لَا يَخْتَمِلُوا آیا ہے بغیر وَو کے یہاں پر تو آیا نا وَا لَا يَخْتَمِلُوا بعض نسخوں میں کیا آیا لَا يَخْتَمِلُوا تو تو کہتے ہیں فَيَقُونُ هُوَ بَيَانُ وَجْهِ تَشْبِحِ تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا وجہ تشبیح کا بیان ہوگا وَقَوْلُهُ يَدُلُّ اور اس سے پہلے جو يَدُلُّ آیا وَقَعَ حَالًا وہ کیا واقع ہوگا حال بن کر واقع ہوگا صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ لا احتمیلو ہوا یہ ہو جائے گی وجہ تشبیح اور يَدُلُّ اس سے کیا بن جائے گا اس کے اندر جو ضمیر ہے اس سے کیا بنے گا حال بنے گا سمجھیں کیونکہ صاحبِ کافیہ کے نزدیک حال کس کی حالت بیان کرتا ہے فاعل یا مفعول یا دونوں کی سمجھ میں آیا تو اِوَقَلَسْمُ الْفَائِلُ تو اس میں فائل عبارت میں ترکیم میں فائل تو نہیں واقع ہو رہا مفعول بھی واقع نہیں ہو رہا ہاں آگے لا احتمیلو کی اندر ایک ضمیر ہے جو اسی اس میں فائل کو راجے ہے کس کو راجے ہے ہاں اور وہ ضمیر فائل ہے تو اس سے کیا کریں گے اس کو حال بنا دیں گے کیا کریں گے حال بنا دیں گے تو یہ حال کی حالت بیان ہوئی دیکھو اب حال بناو ذرا پہلے ترجمہ دیکھ رو اور اسی طرح اس میں فائل جو ہے لا يحتمل العدد وہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا اس حال میں کہ يَدُّلُّ عَلَى الْمَسْتَرِ لُغَةً کہ وہ کیا کرتا ہے دلالت کرتا ہے مصر پر بیتبار لغت کے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ يَدُّلُّ وَقَى حَالًا یہ حال واقع ہوگا اَيْكَذَسْمُ الْفَاعِلِ لا يحتمل العدد اسی طرح اس میں فائل جو ہے وہ احتمال عدد کا نہیں رکھتا حال قون ہی يَدُّلُّ عَلَى الْمَسْتَرِ لُغَةً اس حال میں یہ دلالت کرتا ہے مصر پر بیتبار لغت کے فَهُوَ احترازٌ عَنِ اسْمِ الْفَاعِلِ لَذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ اَخْتِزَان تو اس کے ذریعے احتراز ہوا اس اسم فائل سے جو دلالت کرتا ہے مصر پر اختزاء اس کے ذریعے کس سے احتراز ہوا بھئے ماتن نے جو قیاد لگائے نا لغتاً بیتبار لغت کے یہ کس پر دلالت کر رہا ہے مصر پر تو بیتبار لغت کے یہ مصر پر دلالت کرتا ہے تو لغت کی قیاد کے ذریعے اس اسم فائل کو نکال دیا جو مصر پر دلالت کرتا ہے اختزاء تقاضے کے اعتبار سے کس اعتبار سے تقاضے کے اعتبار سے مثلاً ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے انتی طالقن تو طلاق والی ہے فقہہ لکھتے ہیں کہ اس سے طلاق ہو جائے گی کیا ہو جائے گی تقاضے کے تو طلاق والی ہے یہ خبر ہے خبر یہ تو نہیں کہا میں نے تجھے طلاق دے دی بلکہ کیا کہا تو طلاق والی ہے تو فقہہ کیا لکھتے ہیں اس سے کیا ہو جائے گی طلاق ہو جائے گی کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ خامن بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تو طلاق والی ہے اور خبر دے رہا ہے اور یہ خبر تب ہی صحیح ہو سکتی ہے بیوی طلاق والی تب ہی ہو سکتی ہے جب پہلے خامن نے اس کو طلاق دی ہو اگر خامن نے طلاق نہ دی ہو تو یہ طلاق والی ہے نہیں تو لہٰذا انتی طالقن اس سے پہلے ایک تطلیق ماننا پڑے گی کیا ماننا پڑے گی طلاق یطلق تطلیق کا ماننا ہے طلاق دینا اس سے پہلے کیا ماننا پڑے گی انتی طالقن سے طلاق کا دینا ماننا پڑے گا آپ کو کہ خامن نے کیا کیا ہے بیوی کو طلاق دی ہے اس لیے اب وہ خبر دے رہا ہے انتی طالقن بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو انتی طالقن نے بھی ایک مصدر پر دلالت کی اور وہ کونسا مصدر ہے تطلیق اس سے پہلے خامن نے طلاق دی ہو تو پھر ہی انتی طالقن ہو سکتی ہے ورنہ نہیں تو یہ انتی طالقن سے تطلیق اس سے پہلے ایک تطلیق ہمیں سمجھ میں آگئی کہ اس سے پہلے ایک تطلیق ہوئی ہے خامن نے طلاق دی ہے اور یہ تطلیق ہمیں بے اعتبار لغت کے سمجھ آئی یا بے اعتبار اقتیزہ کے سمجھ میں آئی بے اعتبار اقتیزہ لغت کے اعتبار سے نہیں بھئی عربی زبان جاننے والا کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس سے پہلے تطلیق ہے ہاں لیکن یہ آنتی طالقن جب خامد کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے اپنی ہی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تو کیا ہے طلاق والی ہے اور یہ تبھی صحیح ہو سکتی ہے وہ طلاق والی تبھی ہو سکتی ہے جب خامد نے پہلے اس کو کیا دی ہو طلاق دی ہو تو معلوم وہ اس سے پہلے کیا ماننا پڑے گا تطلیق یہ آنتی طالقن تقاضہ کر رہا ہے خامد کی یہ لفظ تقاضہ کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہے تطلیق ہے یعنی خامد نے بیوی کو طلاق دی ہے تو یہ جو تطلیق ماقبل میں مصدر کو ماننا پڑا یہ ثابت ہے کس اعتبار سے اقتضاء تو آنتی طالقن یا طالقن نے تطلیق پر دلالت کی لیکن باعتبار لغت کے یا باعتبار اقتضاء کے باعتبار اقتضاء کے تو ماتین نے اوپر قید لگا دی لغتاں لغت کے اعتبار سے دلالت کرے اقتضاء کے اعتبار سے دلالت تو یہ اقتضاء والی صورت کو نکال دیا بھئی کس اعتبار سے کرے لغت عربی زبان کے اعتبار سے دلالت کرے بھئی تو لہذا طالقن ایک تو طلاق پر دلالت کر رہا ہے بھئی طالقن طلاق طالقن سے طالقن دو طلاقوں پر دلالت کر رہا ہے ایک باعتبار لغت کے اور ایک باعتبار اقتضاء کے باعتبار لغت کے طالقن کا کیا مانا طلاق والی تو طلاق مصدر ہے یا نہیں اچھا زاربن کا کیا مانا زرب والا تو دیکھا مصدر آ گیا بھئی صورت سمجھ میں آ گئی تو طالقن نے ایک طلاق پر دلالت کی وہ طلاق ہے لغت کے اعتبار سے طالقن کا مانا طلاق والی اور طلاق کیا ہے مصدر اور ایک اس طالقن نے تطلیق پر دلالت کی تو ہماری مراد وہ تطلیق والی مصدر مراد نہیں ہے بلکہ کونسا مصدر مراد ہے جس پر لغت کے اعتبار سے یہ دلالت کر رہی ہے طلاق بھئی صورت سمجھ میں آ گئی بھئی تو کہتے ہیں یہ فہوا یہ جو لغتن کی قید ہے احتراز انعانی اسم الفائل اللذی یدلو علیہ اقتضان یہ احتراز ہے اس اسم فائل سے جو دلالت کرتا ہے علیہ کس پر مصدر پر اقتضان کس اعتبار سے اقتضاء کے اعتبار سے مثل قولی جیسے کسی خاند کا یہ قول اپنی بیوی سے انتی طالقن یہ جیسے ہے فَإِنَّهُ خَارِجُ عَمَّا نَحْنُ فِيهِ اسی کیونکہ یہ اس بحث سے خارج ہے جس میں اس وقت ہم ہیں جو بحث ہم کر رہے ہیں یہ اسے خارج ہے بھئی وَسَّيَاتِ بَيَانُهُ اور ان قریب اس کا بیان بھی آ جائے گا بھئی سزاؤن نفس کے اندر بھئی تو کہتے ہیں حَتَّى لَا يُرَادُ بِ آیَتِ سَرِقَةِ إِلَّا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ یہاں تک کہ مراد نہیں لیا جائے گا آیتِ سَرِقَةِ کے ذریعے مگر مراد نہیں ہوگا آیتِ سَرِقَةِ کے ذریعے مگر ایک ہی سَرِقَة کیا مراد ہوگا قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں اَتْ سَرِقَةُ فَقْتَعُو اَيْدِيَهُمَا تو اَتْ سَرِقَةُ کون سے سیغے آئے اس میں فائل اور اس میں فائل کیا کرتا ہے کس پر دلالت کرتا ہے مصدر پر دلالت کرتا ہے اور مصدر کیا ہے فرد ہے اور تو اس کے کتنے فرد کتنی قسم پر ہے پھر دو قسم پر ایک فرد حقیقی اور ایک فرد حکمی تو فرد حقیقی تو یقینی ہے فرد حکمی کا کیا ہے احتمال ہے اور فرد حقیقی کیا ہے ایک تو اَتْ سَرِقَو وَتْ سَرِقَةُ انہیں کتنے پر دلالت کی کتنی چوریوں پر ایک ہی چوری پر دلالت کی ساری جن سے چوریاں مراد نہیں لے سکتے اس لئے کیونکہ ان کا پتا تو کب چلے گا آخر عمر میں پتا چلے گا تو اگر وہ مراد نہیں تو اس کا مطلب ہے آخر عمر میں کیا کرو جب کیا کیا جائے گا اس کا ہاتھ کاتا جائے گا اور یہ تو بل اجماع باطل ہے سمجھ میں آیا بھائی تو لہذا اَتْ سَرِقَو میں انہیں کس مصدر پر دلالت کی ساریقہ پر اور ساریقہ سے کیا مراد کتنے ساریقہ مراد لیں گے ایک ہی یعنی فرد حقیقی ہی یہاں مراد لے سکتے ہیں فرد حکمی مراد نہیں لے سکتے تو کہتے ہیں حَتَّى لَا يُرَاد حَتَّى لَا يُرَاد بِآیَتِ السَّرِقَةِ إِلَّا سَرِقَةٌ وَاحِدَةٌ یہاں تک کہ مراد نہیں ہوگا آیتِ السَّرِقَةِ کے ذریعے مگر ایک ہی سرِقَة وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ نیس اہاں تو ایک سرِقَة مراد ہوا وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَا تُخْتَعُوا بِالْفِعْلِ الْوَاحِدَةٌ اور ایک ہی فیل کی وجہ سے نہیں کاتا جائے گا مگر ایک ہی ہاتھ ایک فیل کی ذریعے ایک ہی ہاتھ کاتا جائے گا تفریع عَلَى عَدَمِ احتِمَال اسمِ الفَاعِلِ تَقْرَارًا یہ تفریع ہے مرانا کس بات پر کہ اس میں فائل تقرار کا احتمال نہیں رکھتا وَإِلزَامُ عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَا زَحَبَ إِلَيْهِ اور یہ الزام ہے امام شافر عَلَى اللَّهُ پر فِي مَا زَحَبَ إِلَيْهِ اس میں جس کی طرف وہ گئے ہیں یعنی ان کے مذہب میں ان کے مذہب پر کیا ہے الزام ہے یعنی ان پر یعنی ان کے خلاف استدلال کیا جا رہا ہے ان پر اعتراض ہے بیانہ بیان اس کا یہ ہے کہ اَنَّا شَافِعِيَ رَحْمَهُ اللَّهُ يَقُولُ امام شافر عَلَى اللَّهُ فرماتے ہیں اِنَّا سَارِقَ تُقْتَعُ يَدُهُ الْيُمْنَا اَوَّلًا کہ چوری کرنے والا جو ہے پہلے اس کے دائیں ہاتھ کو کٹا جائے گا پھر اگر وہ چوری کر لیتا ہے تو سُمَّا رِجْلُهُ الْيُسْرَ پھر اس کے بائیں پاؤں کو کٹ دیا جائے گا ثانیا دوسری مرتبہ پھر اگر وہ چوری کر لیتا ہے بعد میں سُمَّا يَدُهُ الْيُسْرَ پھر اس کے بائیں ہاتھ کو کٹا جائے گا ثالثاً تیسی مرتبہ میں پھر وہ چوتھی مرتبہ اس نے چوری کی اور پکڑا گیا تو سُمَّا رِجْلُهُ الْيُمْنَا رَابِعًا تو پھر اس کے دائیں پاؤں کو کٹ دیا جائے گا چوتھی مرتبہ لِقَوْلِهِ عَلِهِ السَّلَامِ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے جس نے چوری کی تو اسے کٹ دو یعنی اس کے دائیں ہاتھ کو کٹ دو پھر اگر وہ لوٹے یعنی پھر چوری کرے پھر اسے کیا کرو کٹا کرو یعنی اس کے بائیں پاؤں کو کٹا جائے گا فَإِنْ عَادَ فَقْتَعُوْهُ اگر وہ پھر لوٹے پھر چوری کرے تو کیا کرو اس کو کٹو یعنی اس کے بائیں ہاتھ کو کٹو فَإِنْ عَادَ اگر پھر وہ چوری کرے چوتھی مرتبہ فَقْتَعُوْهُ تو اس کے دائیں پاؤں کو کٹو وَعِندَنَا اور ہمارے نزدیک لَا تُقْتَعُ الْيَدُ الْيُسْرَا فِسْتَالِصَتِ کہ بائیں ہاتھ کو نہیں کٹا جائے گا فِسْتَالِصَتِ تیسری مرتبہ میں بلکہ فُل لیدہ فِسْتِجنی بلکہ اُس کو ہمیشہ جیل میں رکھا جائے گا حتی یا تو بائیں ہاتھ کہ وہ کیا کر لے توبہ کر لے یعنی اس پر توبہ کے آثار نمائے ہو جائیں کہ یہ نیک بن گیا مستقی بن گیا ہے بھئی تو ہمارے نزدیک بھئی پہلی مرتبہ کیا کیا جائے گا چور کے دائیں ہاتھ کو کٹا جائے گا پھر چوری کی اور پکڑا گیا تو اُس کے بائیں پاؤں کو کٹا جائے گا اور پھر اگر اُس نے چوری کی تو اب بائیں ہاتھ کو نہیں کٹا جائے گا یا دائیں پاؤں کو نہیں بلکہ اُس سے کیا کریں گے جیل میں ڈال دیں گے آپ دلیل ذکر کر رہے ہیں کیوں کہتے ہیں لِأَنَّ سارق اسمو فائل اس لئے کہ سارق جو ہے اس میں فائل ہے یہ دلو علی المستری لغتن یہ دلالت کرتا ہے مستر پر بیتے بار لغت کے وَالْمَسْفَرُ لَا يُرَادُ بِهِ إِلَّا الْوَاحِدُ عَوِلْكُلُ اور مستر کے دیئے ارادہ نہیں کیا جاتا ہے مگر ایک کا یا ساروں کا ایک یعنی فرد حقیقی اور سارے یعنی فرد حقیقی وہ مراد ہوتے ہیں وَقُلُّ السَّرِقَاتِ لَا يُعْلَمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْعُمْرِ اور سارے سرقات کا تو علم نہیں ہو سکتا مگر اس کی آخر عمر میں فَصَارَ الْرَاحِدُ مُرَادًا بِيَقِينٍ تو ایک جو ہے وہ یقیناً مراد ہو گیا وہ کیا ہوا یقینی طور پر مراد ہوا وَبِالْفِعْلِ الْوَاحِدِ لَا تُقْتَعُوا اللَّا يَدُ وَاحِدَتُ اور ایک فیل کی وجہ سے نہیں کاتھا جائے گا مگر ایک ہی ہاتھ کو وَأَيْزَنْ فَقْتَعُوا دَالُنَ عَلَى الْقَطْعِ اور اس لیے بھی کہ فَقْتَعُوا جو ہے وہ دلالت کرنے والا ہے عَلَى الْقَطْعِ کس پر بھئی فَقْتَعُوا عمر ہے اور عمر بھی کس پر دلالت کرتا ہے مصر پر تو یہ بھی دلالت کر رہا ہے قطع پر یعنی مصر قطع جو ہے مصر پر دلالت کر رہا ہے وہو ایزا لَا يَخْتَمِلُ الْعَدَدَ اور یہ بھی جو مصر ہے اور یہ بھی لَا يَخْتَمِلُ الْعَدَدَ عدد کا احتمال نہیں رکھتا فَلَا تَثْبُتُ الْيَدُ الْيُسْرَ مِنَ الْآَيَةِ تو لہٰذا بایاں ہاتھ ثابت نہیں ہوگا آیت سے اس سے ہاتھ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ سارق سے سارقہ پر دلالت کی اور اسے ایک چوری مراد اور اقتعونے کس پر دلالت کی قطع پر اور اس سے بھی کیا مراد ہوئی ایک قطع بھئے وَاِعْدِ یہ اتراز یہ نہ کہا جائے یعنی یہ اتراز نہ کیا جائے کہ فَيَمْ بَغِيَ أَلَّا تُقْتَعَرْ رِجُلُ الْيُسْرَ فِي الْكَرَّةِ ثانیہ کہ پھر تو مناسب ہے کہ نہ کٹا جائے کس کو بائیں پاؤں کو فِي الْكَرَّةِ ثانیہ دوسری مرتبہ میں پھر تو مناسب یہ ہے کہ بائیں پاؤں کو بھی نہ کٹا جائے اس لیے کہ فَقْتَعُ امر ہے اور امر میں کس پر دلالت کی قطع پر اور قطع کے ذریعے کیا مراد ہے ایک ہی قطع مراد ہے ایک مرتبہ کٹنا لہٰذا اب دوسری مرتبہ میں بائیں پاؤں کو نہیں کٹنا چاہیے لِأَنَّا نَقُولُو اس لیے کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ آپ جواب دے رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا رِجْلَ غَيْرُ مُتَعْرِزَتِمْ بِحَافِ الْآیَتِ کہ پاؤں جو ہے وہ غیر متعرز بِحا ہے آیت کے اندر یعنی اس کے درپے نہیں ہوا گیا اس کو نہیں چھیڑا گیا پاؤں کا ذکر ہی نہیں کیا گیا یعنی آیت کے اندر پاؤں کا آیت میں ذکر ہی نہیں کیا گیا فَلَا بَاسَنِيَسْتَ بِنَفْسٍ آخَت تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ثابت ہو جائے دوسری نسخ کے ذریعے دوسری نسخ اس کو ذکر ہی چونکہ نہیں تھا لہٰذا اس کو دوسری نسخ کے ذریعے ثابت کرنے میں کوئی حرجت نہیں ہے بھئی وَلْيَدُ لَمَّا قَانَتْ مُتَعْرِزَتَمْ بِحَافِ الْآیَتِ اور ہاتھ جو ہے جب وہ متعرز بِحا ہے آیت میں یعنی اس کے پیچھے پڑا گیا یعنی اس کا ذکر کیا گیا ہے چونکہ آیت میں وَتَعِيَنَ الْيُمْنَا مُرَادًا اور نیز دائیں ہاتھ چاہے متعین ہے مرادًا منہا اس سے مراد ہونے کے اعتبار سے کہ ایک ہاتھ سے آیت سے کیا ثابت ہوا ایک ہاتھ اور ایک ہاتھ کونسا ہے کونسا مراد ہے دائیں ہاتھ مراد ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ اجماع بھی ہے سنت حدیث قولی بھی آتی ہے حدیث فعلی بھی آتی ہے حدیث قولی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر ہوتا ہے حدیث فعلی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیس ذکر ہوتا ہے تو یہ حدیث قولی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیس ذکر ہوتا ہے تو یہ حدیث قولی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیس ذکر ہوتا ہے تو یہ حدیث قولی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیس ذکر ہوتا ہے صحات مراد ہے اچھا تو وَتَعِينَ الْيُمْيَا مُرَادًا مِنْهَا اور متعین ہے دائیں ہاتھ اس آیت سے مراد ہونے کے اعتبار سے تو لا عجوز تو جائز نہیں ہے انتس بُتَلْ يُسْرَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ کہ ثابت ہو بایا ہاتھ بھی کس کے ذریعے ثابت ہو خبر واحد کے ذریعے الَّذِي لَا تَجُوزُ زِيَادَتُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ وہ خبر واحد جس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کرنا جائز نہیں ہے بھئی دیکھئے انہوں نے کہا کہ قطع کا ذکر آیا اور قطع سے ایک ہی قطع مراد ہوگی معلوم ہوئے ایک ہی ہاتھ کاتنا ہے بھئی اور ایک ہی ہاتھ کاتنا ہے کونسا ہاتھ مراد ہے اجماع حدیثِ فیرلی حدیثِ قولی اور صیرات کے ذریعے پتہ لگ گیا حضی ابن محسوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھرات کے ذریعے کہ کونسا ہاتھ مراد ہے دائیں ہاتھ سمجھ میں آیا تو لہذا چونکہ آیت میں ذکری ہاتھ کا ہے اور ہاتھ بھی کونسا مراد ہے دائیں ہاتھ مراد ہے لہذا اگر حدیث میں بائیں ہاتھ کا ذکر آیا ہے لیکن وہ خبر واحد ہے اور خبر واحد کے ذریعے تو کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے لہذا بائیں ہاتھ کے کاتنے کو ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی لازم آئے گی خبر واحد کے ذریعے اور یہ درست نہیں ہے باقی بھئی پھر تو ایک صورت میں ایک ایک قطع مراد ہے تو بائیں پاؤں کا کاٹنا بھی نہیں ہونا چاہیے دوسری مرتبہ میں کہتے ہیں بھئی پاؤں کا آیت میں چھیڑا ہی نہیں گیا اس کو ذکری نہیں کیا گیا لہذا اس کو دوسری نفس کے ذریعے ثابت کرنے میں کوئی حرج آیا نہیں لیکن محشی نے اس پر بڑی پیاری بات لکھی کہتے ہیں بھئی اگر بائیں پاؤں کو آیت میں نہیں چھیڑا گیا تو آیت میں تو بائیں ہاتھ کو بھی نہیں چھیڑا گیا اس کا بھی ذکر نہیں کیا گیا تو اس کو بھی نفس آخر کے ذریعے ثابت کرنے میں کیا حرج ہے اسے بھی کیا کر دیں ثابت کر دیں اور کہتے ہیں بھئی لہذا یہ نہ کہو کہ بائیں پاؤں کا کاٹنا یہ نفس آخر کے ذریعے یعنی کسی خبر واحد سے ثابت ہے بلکہ یوں کہو اس کا کاٹنا اجماع سے ثابت ہے کس سے اجماع سے اور اجماع تو کیا ہے قطعی دلیل ہے لہذا اس کی ذریعے کیا ثابت ہو جائے گا بائیں پاؤں کا کاٹنا تو ثابت ہو جائے گا لیکن بائیں ہاتھ کا کاٹنا وہ خبر واحد کے ذریعے ہے اور خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی درست نہیں ہے تو کہتے ہیں لا یجوز بھئی این یس انتظبت اليسرہ کہ ثابت ہو جائے بائیں ہاتھ بھی بخبر الواحد جلذی لا تجوز زیادت بھی اس خبر واحد کے ذریعے جس کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز نہیں ہے لئنہو لم یبقا یہ دلیل ہے مولانا لا یجوز انتظبت اليسرہ جو اپر والی سطر میں آیا بائیں ہاتھ کو ثابت کرنا جائے نہیں کیوں کہتے ہیں لئنہو لم یبقا المحل المعین اللذی تعین بالاجمعی اس لیے کہ باقی نہیں رہا وہ محل جو متعین تھا وہ محل معین اللذی تعین بالاجمعی جو کس کے ذریعے متعین ہوا تھا اجمع کے ذریعے متعین ہوا تھا وہ محل ہی باقی نہیں رہا وہ محل ہی باقی نہیں رہا دوبارہ قطع ید یمین ہو سکتا ہے دوبارہ دائیں ہاتھ کا کاٹنا ہو سکتا ہے وہ تو ایک ہی مرتبہ کاٹنا ہو سکتا ہے ہاتھ کا ذکر آیا تھا اور ہاتھ کونسا مراد تھا دائیں ہاتھ تو لہٰذا اب ایک مرتبہ جب دائیں ہاتھ کٹ گیا تو اب وہ محل ہی باقی نہیں رہا جس کو قطع کرنا ہے جس کو قطع کرنا ہے لہٰذا اب بائیں ہاتھ ثابت نہیں ہوگا کیونکہ بائیں ہاتھ کی بات نہیں چل رہی بلکہ کس کی چل رہی ہے دائیں کی اور دائیں کٹ چکا ہے اب وہ قطع کا محل ہی باقی نہیں رہا تو بارہ خطع ہوئی نہیں سکتی بھئی بخلاف جلدی بخلاف کوڑے لگانے کی کوڑے مارنے کے بھئی یہ ایک اعتراف کا جواب کہ آپ نے کیا کہا کہ اَسْتَارِقُ وَسْتَارِقَةُ فَقْتَعُ عَيْدِيَهُمَا یہاں سے ایک ہی مرتبہ ہاتھ کا کاٹنا اور وہ بھی کونسے ہاتھ کا کاٹنا دائیں ہاتھ کا کاٹنا مرثابت ہوگا تو اس طرح اس طرح تو دوسری آیت بھی آتی ہے اَذْذَانِيَةُ وَذْذَانِي زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرث دونوں میں سے ہر ایک کو کتنے پوڑے لگاؤ ہوتاو پوڑے یہ غیر شادی شدہ کا حکم بیان ہوا بھئی تو لہٰذا یہاں بھی اسی طرح زانی اس میں فائل آیا ہے یہاں بھی اسی طرح امر آیا ہے فَجْلِ دُو سمجھ میں آیا لہٰذا وہاں پر ایک ہی تحق قطع کو آپ مانتے تھے تو یہاں بھی ایک ہی مرتبہ کھوڑے لگنے چاہیے بھئی یہاں بھی کیا ہونے چاہیے ایک ہی مرتبہ کھوڑے لگنے چاہیے حالانکہ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ زنا کیا اور پکڑا گیا تو کیا طرح اس کو کھوڑے لگاؤ پھر زنا کیا اور پکڑا گیا تو دوبارہ کھوڑے لگاؤ تیسری مرتبہ پھر پکڑا گیا تو پھر کھوڑے لگاؤ جب وہاں آپ ایک دفعہ قطع کو مانتے ہیں تو یہاں بھی کیا کریں ایک دفعہ ہی کوڑے لگانے کو تصمیم کریں تو جواب دیرے میں جواب یہ دیتے ہیں بھئی کہ دراصل وہاں وہ محل ہی باقی نہیں رہا تھا جبکہ یہاں پر کیا ہے وہ جہاں کوڑے لگنے ہیں یعنی بدن وہ محل اب بھی باقی ہے لہذا کیا ہوگا ہر مرتبہ کوڑے لگیں گے صورت سمجھ میں آگئی بھئی بخلاف جلدی بخلاف کوڑے لگانے کے پینہ اس لیے کہ جب بھی زنا کرے گا غیر محسن یعنی غیر شادی شدہ سنے محسن پاک دامن بھئی تو غیر شادی شدہ مرا غیر شادی شدہ یو جلد اس کو کوڑے لگائے جائیں گے لئن البدن صالح للجلد دائیما اس لیے کہ بدن جو ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کوڑے کی جلد کی دائیما ہمیشہ بھئی اس پر کیا ہو سکتے ہیں ہمیشہ کوڑے لگائے لیکن قطع یمین تو ایک ہی دفعہ ہو سکتا ہے اب وہ محل میں باقی نہیں رہا چلیے بات مولانا ہاتھا ہوا المرا اللہ علم بحقیقت الکلام